اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے چو ما فی السماء قدر راحت سحابا یا با تقدیر تنوین چو عندی احدا عشر رجلا وزید اکثر منکا مالا یا با نون تسنیہ چو عندی قفیزان بررا یا با نون جمع چو حل ننبئکم بالاخصرین اعمالا یا با مشابین نون جمع چو عندی عشرون درہمن تا تسعون یا با اضافت چو عندی مل اوہو عسلا اسماء عاملہ کا بیان چل رہا تھا صاحب نحمیر نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسماء عاملہ کی گیارہ قسمیں ہیں نمبر ایک اسماء شرطیہ نمبر دو اسماء افعال بمانے ماضی نمبر تین اسماء افعال بمانے عمر حاضر نمبر چار اسم فاعل نمبر پانچ اسم مفعول نمبر چھے صفت مشابہ نمبر سات اسم تفضیل نمبر آٹھ مصدر اور آج نومی قسم اسم مضاف کے بارے میں ہم پڑھیں گے گزشتہ سبق میں آپ نے اسم تفضیل اور اس کے استعمال کے طریقے پڑھے تھے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسم تفضیل میں کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادتی کو بیان کیا جاتا ہے ایک ہے متلقاً کسی صفت کی زیادتی بیان کرنا اور ایک ہے کسی دوسری چیز کے مقابلے میں زیادتی بیان کرنا اگر آپ متلقاً زیادتی بیان کرنا چاہتے ہیں کسی دوسری چیز سے مقابلہ نہیں بیان کر رہے تو پھر اس کے لئے مبالغے کے سیغے استعمال کرتے ہیں مثلاً آپ بتلانا چاہتے ہیں زیادت بہت پٹائی کرنے والا ہے کسی سے مقابلہ نہیں مقصود بس ویسے ہی زیادت ہی خود اپنی ذات کے اعتبار سے زیادت پٹائی کرنے والا ہے تو پھر کہیں گے زیدن زرابن زید بہت زیادت پٹائی کرنے والا ہے یا زید بہت زیادت منع کرنے والا ہے تو آپ کہیں گے زیدن منع منع کرنے والا ہے بہت زیادہ لیکن اگر آپ ایک ذات کی وصف میں زیادتی بتلانا چاہتے ہیں کسی دوسری ذات کے مقابلے میں تو پھر اس کے لئے اس میں تفضیل استعمال کریں گے اگر آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے عمر کے مقابلے میں تو پھر اس میں تفضیل لائیں گے پھر مبالغے کا سیغہ نہیں بلکہ اس میں تفضیل استعمال کریں گے اور یوں کہیں گے زیدن ازغرب من عمر زید عمر کے مقابلے میں زیادہ پٹائی کرنے والا ہے تو اس میں تفضیل میں وصف کی زیادتی بیان ہوتی ہے لیکن مطلقا نہیں بلکہ کسی دوسری چیز کے مقابلے میں اور مبالغے کے سیغے میں مطلقا وصف کی زیادتی بیان ہوتی ہے اور اس میں تفضیل جو ہے یہ افعلو وزن پر آتا ہے افعلو اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ افعلو دو قسم پر ہے ایک اس میں تفضیل ہے اور ایک افعلو صفتی ہے یعنی وہ صفت مشبہ ہے اور یہ صفت مشبہ ان بابوں سے آئے گا جن میں رنگ والا معنی ہو یا عیب والا معنی ہو جیسے رنگ کا معنی جیسے عبیض افعلوزن ہے لیکن اس کو اس میں تفضیل نہ سمجھنا عبیض کا معنی زیادہ صفید نہیں بلکہ عبیض کا معنی ہے صفید تو یہ صفت مشبہ ہے تو وزن اس کا بھی وہی ہے جو اس میں تفضیل کا تھا یعنی افعلو لیکن یہ افعلو صفتی ہے اسی طرح احمر احمر کا معنی سرخ اس کا معنی زیادہ سرخ نہیں کیونکہ اس میں تفضیل نہیں ہے بلکہ یہ صفت مشبہ ہے اسی طرح جن بابوں میں عیب کا معنی پائے جائے ان سے بھی جو افعلو آتا ہے وہ افعلو صفتی ہوتا ہے جیسے عارجہ یا عرجو سے آعرج آعرج کا معنی ہے لنگڑا یہ اس میں تفضیل نہیں ہے اس کا معنی بہت لنگڑا نہیں بلکہ لنگڑا یہ افعلو صفتی ہے اسی طرح آعما کا معنی ہے اندھا یہ بھی افعلو صفتی ہے بھئی اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں یا وہ مین کے ساتھ استعمال ہوگا یا الافلام کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ مین کے ساتھ استعمال ہوگا جیسے زید افضل من عمر زید عمر کے مقابلے میں افضل ہے بہتر ہے اور کبھی صرف الافلام کے ساتھ آئے گا زیدن الافضل جانی زیدن الافضل کیا ترجمہ ہوگا جانی زیدن الافضل آیا میرے پاس زید جی ترجمہ کریں جانی زیدن الافضل آیا میرے پاس وہ زید جو ہاں سب سے ویسے نہیں جو کیونکہ ہم مقابلہ بیان ہو رہا ہے باقیوں سے تو اس کو ضرور ذکر کرنا ہے اور جب کوئی مقابلے میں کوئی ذکر نہیں تو معلوم ہوا یہ سب کے مقابلے میں زیادتی بیان ہو رہی ہے آیا میرے پاس وہ زید الافضل جو سب سے افضل ہے جو بہترین ہے یعنی سب سے اعلی ہے اور کبھی اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا جیسے زیدن الافضل القومی زید قوم میں سے سب سے بہترین ہے دیکھو پوری قوم کے مقابلے میں اس کو سب سے بہترین قرار دیا گیا تو اس میں تفضیل کے استعمال کی کتنے طریقے تین طریقے نمبر ایک مین کے ساتھ یا الافلام کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ اور ایک وقت میں ایک ہی طریقے سے استعمال ہوگا اگر مین کے ساتھ ہے تو الافلام یا اضافت نہیں ہو سکتی اور اگر الافلام ہے تو پھر مین اور اضافت نہیں ہو سکتی اور اگر اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو پھر الافلام اور مین استعمال نہیں ہوں گے اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ اس میں تفضیل سب سے کمزور عاملوں میں سے ہے بھئی یہ صرف اپنے اندر چھپی ہوئی ہوا ضمیر کو رفع دیتا ہے ہوا ضمیر ہو یا جو بھی موقع کے مطابق اس کے اندر ضمیر ہو تو یہ اس ہوا ضمیر کو رفع دیتا ہے اور وہ ضمیر بھی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے تو یہ صرف اپنے اندر چھپی ہوئی ضمیر کو رفع دیتا ہے اس کے علاوہ یہ اور عمل نہیں کرتا اس میں ظاہر میں یہ عمل کرتا ہے لیکن وہ بہت قلیل ہے اور اس کے لئے خاص شرطیں ہیں جو آپ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے تو یہ صرف اس ضمیر کو رفع دیتا ہے عام حوال کے اندر تو یہ بڑا ہی کمزور عامل ہے اس کے بعد آٹھویں قسم جو تھی وہ مصدر کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ مصدر بھی اپنے فعل والا عمل کرتا ہے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ مفعول مطلق نہ ہو وہ مفعول مطلق نہ ہو وجہ اس کی یہ کہ مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے جو ماقبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے تو مصدر کے ساتھ ماقبل میں اسی کا فعل موجود ہے اور مصدر ہے کمزور عامل اور فعل ہے قوی عامل تو جب اسی مصدر کا فعل خود موجود ہے تو پھر اس مصدر کو عامل بنانے کی ضرورت نہیں لہذا اس صورت میں جو بھی عمل کرنا ہو وہ اس کا فعل کرے گا مفعول مطلق خود عمل نہیں کرے گا اور میں نے بتلایا تھا مصدر بھی اپنے فعل جیسا عامل کرتا ہے فعل کو رفع دیتا ہے اور باقی چھے یا سات چیزوں کو نصب دیتا ہے نصب دیتا ہے لیکن اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ تر اس کی اضافت کر دی جاتی ہے اپنے فعل یا مفعول کی طرف جو اس کے ساتھ ذکر ہو اسی کی طرف اس کی اضافت کر دیتے ہیں اگر فعل ساتھ ذکر ہے تو اس کو مضاف بناتے ہیں اور فعل کو مضافل ہے اور اگر اس کے ساتھ مفعول ذکر ہے تو اس کو مضاف بنا دیتے ہیں اور مفعول کو مضافل ہے طریقہ سمجھ میں آیا اور پھر میں نے آپ کو ایک اور فائدہ بھی بتلایا تھا کہ مصدر بھی فعل کی طرح معروف اور مجھول ہوتا ہے جیسے ایک ہے مارنا اور ایک ہے مارے جانا ایک ہے پینا اور ایک ہے پیا جانا ایک ہے کھانا اور ایک ہے کھایا جانا یا جیسے ایک ہے روکنا اور ایک ہے روکا جانا دیکھو یہ سب مصدر ہیں لیکن کچھ معروف ہیں اور کچھ مجھول اور معروف اور مجھول کا وزن اردو میں الگ ہے روکنا اور مصدر روکا جانا اور پینا اور مصدر ہے اور پیا جانا اور مصدر ہے لیکن عربی میں ایک ہی لفظ مصدر معروف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ ہی لفظ مصدر مجھول کے طور پر بھی اور یہی نکتہ ہے گردانوں کے اندر بھی زاربہ یزربو زاربن یہ مستر معروف ہے کیونکہ معروف فیل کے بعد آیا اور زوربہ یزربو زاربن یہ جو دوبارہ مستر آیا یہ مستر مچھول ہے کیونکہ یہ فیل مچھول کے بعد آیا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئی بھئی نہم اسم مظاف مظافلے رابہ جرکنت جانی غلام زیدن بیدان کے اینجا لام بحقیقت مقدر است زیرہ کہ تقدیرش آنست کے غلام لزیدن نوی قسم بھئی اسمائے عاملہ کی وہ مظاف ہے مظاف اپنے مظافلے کو ہمیشہ جر دیتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کلام عرب میں دو ہی چیزیں مجرور ہیں نمبر ایک جس پر حرف جر داخل ہو اور نمبر دو مظافلے بھئی تو جو مظافلے پر جر آتا ہے یہ مظاف عمل کرتا ہے اور مظاف اس کو جر دیتا ہے جیسے غلام زیدن غلام مظاف اور زیدن مظافون علے اسی لئے مظافلے پر آپ جر پڑ رہے ہیں اور ترجمہ میں نے بتلایا تھا کہ ترجمہ کیسے کریں گے مظاف اور مظافلے کا کا کے کی کا لفظ لائیں گے اور اردو میں مظاف علے کو پہلے لے آئیں گے اور مظاف کو بعد میں کا کے کی کے بعد لائیں گے تو غلام زیدن کیا ترجمہ ہوگا زید کا غلام دیکھو غلام زیدن میں غلام پہلے تھا اور زید بعد میں لیکن اردو میں کیا کیا زید کو پہلے لے آئے اور غلام کو بعد میں لے گئے تو غلام زیدن کا ترجمہ ہوگا زید کا غلام کتاب عمر ترجمہ کریں عمر کی کتاب قلم بکر ترجمہ کریں بکر کا قلم بیشابش طریقہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں نہم جو ہے اس میں مظاف مظافلے را بجر کنت یہ مظافلے کو جر دیتا ہے جو جا انی غلام زیدن آیا میرے پاس غلام زیدن زید کا غلام ترکیب کیا ہوگی جا فیل نون وقایا یا زمیر منصوب محلان مفول بیہی غلام مرفوع لفظان مظاف زیدن مجرور لفظان مظافلے مظاف اپنے مظافلے سے مل کر فاعل جاہ کے لئے فیل اپنے فاعل اور مفعول بیہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جا انی غلام زیدن میرے پاس زید کا غلام آیا آگے دیکھئے کہتے ہیں بیدان کے اینجا لام بحقیقت مقدر است زیرا کے تقدیرش آن است غلام لزیدن یہاں سے آپ کو ایک اور بات بتلا رہے ہیں کہ یہ جو مظاف جر دیتا ہے مظافلے کو در حقیقت یہاں درمیان میں حرف جر لام مقدر ہوتا ہے غلام زیدن غلام ہے مظاف اور زیدن مظافون الے یہاں حقیقت میں زید سے پہلے یعنی غلام جو مظاف ہے اس کے بعد اور مظافلے سے پہلے یعنی درمیان میں لام حرف جر مقدر ہوتا ہے تو غلام زیدن اصل میں کیا ہے غلام لزیدن توجہ ہے غلام لزیدن تو اصل میں جر یہ لام دے رہا ہے لام جار رہا ہے اور حروف جار رہا کیا کرتے ہیں جر دیتے ہیں تو غلام لزیدن لیکن کتاب میں آپ نے دیکھیں یہاں لکھا ہے غلام لزیدن لام پر شد بھی ہے وجہ یہ کہ غلامن اس کے آخر میں ہے تنوین قانون ساکن اس کے آخر میں کیا ہے تنوین قانون ساکن اور آگے لزائدن آگے لام ہے اور آپ نے صرف میں ذابطہ پڑھا ہوگا کہ حروف یرمیلونہ سے پہلے اگر نون ساکن آجائے حروف یرمیلونہ یعنی یا را میم لام وو اور نون یرمیلونہ ان سے پہلے کیا آجائے نون ساکن تو نون کو بھی اسی حرف کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام کرتے ہیں اور یرمیلونہ میں لام بھی ہے لام بھی ہے تو غلامن لزائدن دیکھو یہ لام جو درمیان میں ہے اس سے پہلے نون ساکن آگیا اور حروف یرمیلونہ سے پہلے نون ساکن آجائے تو اس کو اسی حرف کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام کرتے ہیں تو یہاں پر بھی لہذا غلامن کی جو تنوین والا نون ہے اس کو لام کر کے لام میں ادغام کر دیا تو غلام اللی زیدن ہو گیا بھئی طریقہ سمجھ میں آ گیا تفصیل تھوڑی اور یاد رکھیں بھئی یاد رکھیں یہ جو مضاف اور مضافلے ہیں مضاف اور مضافلے کے درمیان کبھی لام مقدر ہوتا ہے کبھی فی اور کبھی من مضاف اور مضافلے کے درمیان انہوں نے تو کیا بتلایا لام مقدر ہوتا ہے اکثر چونکہ لام مقدر ہوتا ہے اس لیے صرف اسی کو ذکر کر دیا اور چونکہ یہ کتاب ابتدائی طلبہ کے لیے ہے تو صرف ایک ہی چیز ذکر کر دی البتہ تفصیل آپ یاد رکھیں کہ کبھی کبھار یہ مضاف اور مضافلے کے درمیان لام مقدر ہوتا ہے کبھی فی مقدر ہوتا ہے اور کبھی من مقدر ہوتا ہے اور پتہ کیسے چلے گا کہ فی مقدر ہے یا من مقدر ہے یا لام مقدر ہے بھئی آسانی سے آپ اس کا پتہ چلا سکتے ہیں اگر جو مضافلے ہے یعنی جو بعد میں آ رہا ہے جو پہلے آئے اس کو کیا کہتے ہیں مضاف اور جو بعد میں آئے مضافلے بعد والے پر نظر کریں اگر بعد والا ماقبل کے لیے یعنی مضاف کے لیے ظرف ہے تو پھر وہاں پر فی مقدر ہوگا ظرف جانتے ہو جس میں جگہ یا زمانے والا معنی ہو جو جگہ یا زمانے کا نام ہو اس کو کیا کہتے ہیں ظرف مسجد یہ کیا ہے جگہ ظرف ہے مدرسہ یہ کیا ہے ظرف ہے شہر یہ کیا ہے ظرف ہے سال یہ کیا ہے ظرف زمانہ ہے ہفتہ یہ کیا ہے زمانہ ہے دن زمانہ ہے رات زمانہ ہے تو بس آپ نے مضافلے میں غور کرنا ہے اگر یہ ظرف ہو کس کے لئے ماں قبل کے لئے یعنی مضاف کے لئے تو پھر وہاں فی مقدر ہوگا کیونکہ عربی میں ظرفیت کے لئے فی آتی ہے زیدن فی المسجد کیا معنی زید مسجد میں ہے دیکھو کسی چیز کو دوسری چیز کے اندر بتلانا ہو تو اس کے لئے فی استعمال کرتے ہیں کہ زید مسجد کے اندر ہے مسجد میں ہے تو اس کے لئے کیا استعمال کیا جاتا ہے فی تو جب بھی مضافلہ یعنی جو بعد میں آ رہا ہے وہ ظرف ہو ماں قبل کے لئے تو وہاں فی مقدر ہوگا جیسے دیکھو صلات الجمعاتی صلات الجمعاتی جمعے کی نماز دیکھو صلات مضاف الجمعاتی مضافون اور جمعہ یہ تو جمعے کے دن کا نام ہے تو یہ ظرف ہوا کس کے لئے اس جمعے کی نماز کے لئے ماں قبل میں کیا ہے صلات اس صلات کے لئے ظرف ہے کیا چیز یوم الجمعہ جمعے کا جو دن ہے وہ ظرف ہے اس جمعے کے دن میں جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے تو یہ صلات کے لئے جمعہ کیا بنا ظرف ظرف بنا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وہاں پر کیا مقدر ہوگا فی تو یوں کہیں گے صلات فیل جمعاتی صلات دیکھو نماز فیل جمعاتی کس دن میں جمعے کے دن میں تو یہاں فی مقدر ہے یا دوسری مثال لے لو صوم رمضان صوم روزے کو کہتے ہیں صوم رمضان رمضان کا روزہ یہاں پر بھی فی مقدر ہے کیونکہ رمضان وہ زمانے کا نام ہے مہینے کا نام ہے اور مہینہ کیا ہے زمانہ ہے تو یہ زمانہ ہے کس کے لیے ماں قبل میں جو صوم روزے کا ذکر آیا تو یہ رمضان زمانہ ہے کس کے لیے روزے کے لیے یعنی مضاف کے لیے تو یہاں بھی فی مقدر ہوگا اور کیسے کہیں گے صومن فی رمضان فی رمضان ہاں یہاں رمضان غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے اس پر جر بھی فتحہ کی صورت میں آتا ہے صوم رمضان اے راب بتائیے صومو مضاف اور رمضان کا اے راب بولو مجرور مضافلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے مجرور تو رمضان مجرور لفظن کیونکہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کا جار کس شکل میں آتا ہے فتحہ کی صورت میں آتا ہے تو یہ مجرور ہے لفظن بھئی ہم اس فتحہ پر تلفز کر رہے ہیں باقاعدہ تو صوم رمضان یہ کس معنی میں ہے صومن فی رمضان یا اور مثال لے لیں قیام اللیل رات کا قیام قیام کرنا کس میں رات میں یعنی رات کو نوافل پر تحجد پڑنا تو قیام اللیل اصل میں کیا ہے قیام فی اللیل یہ لیل ظرف ہے کس کے لئے قیام کے لئے بات سمجھ میں آگئی تو اگر مضافلے مضاف کے لئے ظرف ہو یعنی زمانہ ہو یا جگہ ہو تو پھر وہاں فی مقدر ہوگا اور اگر مضافلے مضاف کے لئے جنس ہو یعنی مضاف اس سے بنا ہو تو پھر وہاں مین مقدر ہوگا جیسے خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں فضہ فضتن ذات کے ساتھ یہ چاندی کو کہتے ہیں چاندی کو خاتم فضتن چاندی کی انگوٹھی چاندی کی انگوٹھی ترجمہ سب میں سمجھ آرہا ہے صلاة الجمعہ جمعے کی نماز صوم رمضان رمضان کا روزہ قیام اللیل رات کا قیام تو ترجمہ میں تو کہا کہ کی ہی آئے گا سب جگہ لیکن کبھی وہاں فی مقدر ہوگا کبھی من اور کبھی لام بھئی تو خاتم فضتن خاتم مزاف فضتن مزاف چاندی کی انگوٹھی اور یہ انگوٹھی اس کے لیے یہ جو فضہ ہے یعنی مزاف الے ہے یا جنس ہے یہ انگوٹھی اس چاندی سے بنی ہے تو یہاں پر من مقدر ہوگا یہاں پر کیا مقدر ہوگا من تو کیسے ہوگا خاتم فضتن ذرا پڑھیں پھر اس کو من کے ساتھ خاتم من فضتن خاتم من فالطریقہ سمجھ میں آیا اگر مزاف مزاف کے لیے ظرف ہو تو وہاں کیا مقدر ہوگا فی اگر مزاف مزاف کے لیے جنس ہو یعنی مزاف اس سے بنا ہو تو اس کے وہاں پر من مقدر ہوگا اور اگر ان دونوں کے علاوہ کوئی اور صورت ہے پھر جیسے غلام زیدین غلام زیدین زید کا غلام تو یہ زید غلام کے لیے کیا زمانہ ہے نہیں کیا یہ غلام زید سے بنا ہے نہیں تو یہاں فی بھی نہیں مین بھی نہیں تو تیسری صورت پھر کیا رہ گیا وہاں کیا مقدر ہوگا غلام مقدر ہوگا اس لیے انہوں نے کہا کہ غلام زیدین یہ اصل میں کیا ہے غلام لزیدین طریقہ سمجھ میں آگیا تو حاصل کلام کیا کہ اضافت کے اندر کبھی فی مقدر ہوگا کبھی مین اور کبھی لام فی کب مقدر ہوگا جب مظافل زرف ہو کس کے لیے مظاف کے لیے اور مین کب مقدر ہوگا جب مظافل جنس ہو مظاف کے لیے یعنی مظاف اس سے بنا ہو اور اس کے علاوہ باقی تمام جگہ پر لام مقدر ہوگا دیکھئے دوبارہ کہتے ہیں نہم اس میں مظاف نوی قسم اسمائی عاملہ اس میں مظاف مظاف مظافلے را بجر کنت یہ مظافلے کو جر دیتا ہے جن جا انی غلام زیدین آیا میرے پاس زید کا غلام بیدان کے اینجا لام بحقیقت مقدر تو جان لے کہ یہاں پر لام حقیقت میں مقدر ہے زیرہ کے تقدیرش یہ ہے کہ غلام لزیدین غلام لزیدین تو اینجا لام بحقیقت مقدر یوں سمجھیں یہاں لام کیا ہے مقدر ہے یعنی فرض کر لیں کہ لام موجود ہے فرض کر لیں لام زیرہ کے تقدیرش آنست اس لئے کہ اس کی تقدیر یہ ہے یعنی اس کی تقدیر یہ ہے یعنی یہاں اصل میں اس کو یوں فرض کر لیں کہ غلام زیدین اصل میں کیا ہے غلام لزیدین دہم اسم تام تمی ذرا بن سب کند دسویں قسم آگے اسم عاملہ کی وہ اسم تام ہے اسم تام تام کا معنی پورا مکمل اسم تام وہ اسم جو پورا ہو مکمل ہو بھئی یاد رکھو اسم تام وہ ہے جو ایسی حالت میں ہو کہ آگے اس کی اضافت نہ ہو سکے توجہ ہے اسم تام اسم تام وہ اسم ہے جو ایسی حالت میں ہو کہ اسی حالت کو برقرار رکھتے ہوئے آگے اس کی اضافت نہ ہو سکے آگے کسی اور مضافلے کے ساتھ وہ نہ جڑ سکے جیسے دیکھو غلام زیدین تھا غلام زیدین کو زرہ الگ کر دیں غلام غلام پر تنوین آگئی اضافت کی وجہ سے تنوین گر جاتی ہے یاد رکھنا اضافت سے تنوین بھی گلتی ہے اضافت کی وجہ سے نون تصنیہ بھی گر جاتا ہے اور اضافت کی وجہ سے نون جمع بھی گر جاتا ہے غلام آپ اس کی اضافت زید کی طرف کرنا چاہتے ہیں تو غلام ان پر تنوین ہے اس تنوین کو برقرار رکھتے ہوئے آپ اضافت نہیں کر سکتے کیونکہ تنوین کا معنی یہ ہے یہ اسم پورا ہو گیا یہ کسی سے آگے جڑا ہوا نہیں یہ اسم کیا ہو گیا پورا ہو گیا ہے تنوین آپ کو یہ بتلا رہی ہے کہ یہ اسم پورا ہو چکا آگے کسی اور کے ساتھ جڑا ہوا نہیں لہذا آپ تو اضافت کرنا چاہتے ہیں جوڑنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو پورا ہونے کی علامت ہے یعنی تنوین اس کو ختم کر دیں غلام زیدن دیکھا اب غلام پر سے تنوین گر گئی تنوین کیا بتلا رہی تھی کہ یہ اسم پورا باقی ہے چنانچہ آگے مضافی لے آتا ہے اور پھر وہ بات پوری ہو جاتی ہے وہ اسم پورا ہو جاتا ہے تو یہ جو تنوین ہے یہ اسم کے تام ہونے کی علامت ہے اس تنوین کے ہوتے ہوئے اسی حالت میں آپ اسم کی آگے اضافت نہیں کر سکتے غلام غلام زید یوں آپ نہیں بتلا رہا ہے کہ یہ پورا نہیں ہوا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دو چیزیں کٹھی ہو جائیں ایک بتلا ہے پورا ہے ایک سے پتا چلے پورا نہیں لہذا تنوین کو گرانا پڑے گا پھر ہی اضافت ہوگی اور آپ کیسے پڑھیں گے تنوین کو ختم کریں اور اضافت کریں کیسے پڑھیں گے اسم کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے اسی طرح اسی طرح یہ نون تسنیہ جو ہے یہ بھی کسی اسم کے پورا ہونے کی علامت ہوتا ہے نون تسنیہ رجل تسنیہ بنائیں رجلانی یہ رجلانی کے آخر میں نون تسنیہ آ رہا ہے یہ نون جب موجود ہے معلوم ہوا یہ اسم پورا ہو چکا ہے آگے اس کا مضافلے نہیں آ سکتا جب تک یہ نون موجود ہے لہٰذا اگر آپ اس کی اضافت کرنا چاہتے ہیں مثلا غلام سے بنا لیں غلام کی تسنیہ بنائیں غلام آنی یہ آخر میں کیا رہا ہے نون تسنیہ اور نون تسنیہ کیا بتلاتا ہے کہ یہ اسم تام ہو چکا ہے پورا ہو چکا ہے آگے اس کے مضافلے نہیں آ رہا تو لہٰذا اگر آپ اس کی اضافت کرنا چاہتے ہیں تو یہ نون تسنیہ کو گرانا پڑے گا تو اضافت کی صورت میں تنوین کو بھی گراتے ہیں نون تسنیہ کو بھی گراتے ہیں اور نون جمع کو بھی گراتے ہیں تو آپ غلامانی کی اضافت کرنا چاہتے ہیں زید کی طرف تو غلامانی کے آخر سے نون کو گرا دیں غلاما اب زید کے ساتھ جوڑ دیں غلاما زید زید کے دو غلام ترجمہ اسی طرح مضاف مضافلے والا غلاما زید زید کے دو غلام تو دیکھا جب اضافت کرنا پڑی تو نون کو گرائیں گے نون اگر موجود ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسم پورا ہو چکا ہے آگے اس کے کوئی اور مضافلے نہیں آرہا اسی طرح یہ جو نون جامعہ ہے یہ بھی اسم کے تام ہونے کی علامت ہے مثلا میں کہتا ہوں مسلمون مسلمون کے آخر میں کیا ہے نون جامعہ ہے مسلمون کہیں یا مسلمین کہیں اسی طرح تثنیہ میں رجولان کہیں چاہے رجولین کہیں حالت رفعی نسبی دونوں میں ایک بات ہے کہ جب تک نون موجود ہے آگے مضافلے نہیں آسکتا اور اگر مضافلے لانا چاہتے ہیں تو نون کو گرانا پڑے گا اسی طرح مسلمون اور مسلمین ان کے آخر میں جب نون موجود ہے معلوم ہو یہ اسم تام ہو چکا ہے آگے اس کا مضافلے نہیں آسکتا ہاں اگر مضافلے آپ لانا چاہتے ہیں تو اس نون کو گرانا پڑے گا مثلا آپ کہتے ہیں مسلم شہر کے مسلمان یا مسلمی اگر مسلمین نہ تھا تو نون گر دیں مسلم شہر کے مسلم حالت رفی میں مسلم مصرین آئے گا اور حالت نسبی جری میں مسلم مصرین معلوم ہوا تنوین بھی اسم کے تام ہونے کے علامت نون تسنیہ بھی اسم کے تام ہونے کے علامت اور اسی طرح نون جمع بھی اسم کے تام ہونے کے علامت جب تک یہ چیزیں موجود ہوں آگے مظافلے نہیں آسکتا اور اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو ان کو گرانا پڑے گا اسی طرح مظافلے جب آجائے کیا آجائے مظافلے جب آگے آجائے تو مظافلے کا آنا بھی اس کے تام ہونے کی علامت ہے مثلا غلام اس کا غلام غلام مظاف ہا زمیر مظافون الے اب آگے جب آخر میں ہا زمیر آگئے غلام مظاف ہا زمیر مظافون الے جب مظافلے آگیا اب معلوم ہوا آگے مزید مظافلے نہیں آسکتا توجہ ہے آگے مزید مظافلے نہیں آسکتا معلوم ہوا چار علامتیں ہو گئیں اسم کے تام ہونے کی پہلی علامت کیا تنوین آئے اس پر دوسری علامت نون تسنیہ تیسری علامت نون جمع چوتھی علامت آگے مظافلے آجائے مظافلے بھی تام ہو گیا غلام اس کا غلام مثلا زید کا غلام اور میں بکر کی طرف بھی اضافت کرنا چاہتا ہوں غلام کی توجہ ہے غلام غلام مظاف حاضر امیر مظافون اسی حالت میں کیا میں عمر کی طرف غلام کی اضافت کر سکتا ہوں نہیں مظافلے تو ایک آتا ہے وہ غلام حاضر امیر آگئی اب اس کے عمر کی طرف اضافت نہیں ہو سکتی یہ غلام اگر اس آدمی کا مثلا زید کا ہے تو پھر یہ عمر کا نہیں ہے عمر کی طرف اضافت آپ نہیں کر سکتے طریقہ سمجھ میں آرہا کیا کہ جب اضافت ہو گئی تو معلوم ہوا اسم کیا ہو گیا تام آپ اس مظافلے کے ہوتے ہوئے آگے اس کا کوئی اور مظافلے نہیں آسکتا تو یہ جو اسم تام ہے یاد رکھو یہ تمیز کو نصب دیتا ہے تمیز کی بحث اگر آپ کو یاد ہو تمیز کی بحث انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہر فیل چاہے وہ لازم ہو یا متعدی وہ فائل کو رفع دیتا ہے اور چھے چیزوں کو نصب دیتا ہے نمبر ایک مفعول مطلق نمبر دو مفعول فی نمبر تین مفعول معاہو نمبر چار مفعول لہو نمبر پانچ حال اور نمبر چھے تمیز تمیز کے بارے میں انہوں نے آپ کو بتلایا کس اعتبار سے اپنی ذات کے اعتبار سے زید اچھا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے زید اچھا ہے بھئی کس اعتبار سے ابحام تھا اس کے اندر اپنے ذات کے ابحام سے اچھا ہے یا اپنے علم کے اعتبار سے اچھا ہے نفس ان نے اپنی اٹھ زید جو نفس fácil فاعل ہے تو یہ جو فیل کی نسبت ہو رہی ہے فاعل کی طرف اس نسبت میں ابحام تھا تو یہ اس نسبت سے کیا کر رہی ہے ابحام کو دور کر رہی ہے اور وہ تمیز جو نسبت سے ابحام کو دور کرے اس کے اندر عامل فیل ہوتا ہے اس کے اندر عامل پابا زیدن نفسن یہ نفسن کو نسب کس نے دیا پابا نے جبکہ آگے انہوں نے جب تفصیل بیان کی تھی وہاں بتلایا تھا کہ تمیز جو ہے وہ مقدار سے ابحام کو دور کرتی ہے بحث یاد آگئی مثال دی تھی میرے پاس ایک ریتل جو ہے زیتن زیتون کا تیل ہے ریتل میں نے بتلایا تھا یہ آدھے سیر سے کچھ کم وزن کا نام ہے میرے پاس ایک ریتل ہے ابحام تھا کہ ایک ریتل کیا چیز ہے بھئی زیتون کا تیل ہے دیسی گھی ہے شہد ہے کیا چیز ہے تو آگے آگے زیتن نے آ کر ابحام کو دور کر دیا عندی ریتلن زیتن معلوم ہو میرے پاس ایک ریتل زیتون کا تیل ہے اسی طرح مثال وہاں آئی تھی عندی قفیزان برران میرے پاس دو قفیز گندم ہے دو قفیز گندم ہے تو وہاں تفصیل بیان کی تھی کہ تمیز جو ہے وہ ابحام کو دور کرتی ہے مقداروں سے تمیز کیا کرتی ہے مثلا میں آپ کو کہتا ہوں عندی عشرون میرے پاس بیس ہیں اب آپ حیران ہوں گے کہ بھئی بیس کیا ہیں بیس روپے ہیں بیس قلم ہیں بیس کتابیں ہیں تو عادت کے اندر ابحام ہوتا ہے آگے تمیز آ کر اسی ابحام کو دور کرتی ہے عندی عشرون ربیتا میرے پاس بیس روپے ہیں یا میں کہتا ہوں عندی عشرون کتابا میرے پاس بیس کتابیں ہیں تو دیکھو یہ کتابا تمیز نے آ کر اس عدد سے ابحام کو دور کر دیا تو انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تمیز جو ہے وہ مقداروں سے ابحام کو دور کرتی ہے تو وہ تمیز جو مقداروں سے ابحام کو دور کرتی ہے اس کے اندر عامل جو ہے وہ ممیز خود عامل ہوتا ہے عندی رتلن زیتن یہ زیتن نے ابحام کو دور کیا کس سے رتلن سے عندی عشرون کتابا یہ کتابا نے ابحام کو کس سے دور کیا عشرونہ سے تو تمیز کیا کرتی ہے مقداروں سے ابحام کو دور کرتی ہے تو عندی رتلن زیتن اس میں رتلن ہے ممیز اور زیتن ہے تمیز جس سے ابحام کو دور کرے تمیز اس کو کیا کہتے ہیں ممیز تو عندی رتلن زیتن زیتن نے کس سے ابحام کو دور کیا رتلن سے تو رتلن کیا ہے ممیز عندی عشرونہ کتابن کتابن نے کس سے ابحام کو دور کیا عشرونہ سے تو عشرونہ کیا ہے ممیز تو یاد رکھو یہ جو تمیز ہوتی ہے مقدار سے جو ابحام کو دور کرتی ہے اس کے اندر یہی ممیز عامل ہوتا ہے یہی اسم تام جو ہے یہ عامل ہوتا ہے یہ ممیز کیا ہوتا ہے یہ اس کو نصب دیتا ہے اور یہ اسم تام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اسم تام اور اسم تام کسے کہتے ہیں جو پورا ہو یعنی ایسی حالت میں ہو کہ آگے مزید اس کا مضافلہ نہ ہو اور اسم تام ہوتا ہے کتنی چیزوں سے چار چیزوں سے ابھی میں نے بتایا اسم تام ہوتا ہے کتنی چیزوں کے ذریعے چار چیزوں کے ذریعے نمبر ایک تنوین کے ذریعے یا نونے تصنیہ کے ذریعے یا نونے جمع کے ذریعے یا مضافلے کے ذریعے تنوین آگئی معلوم ہوا اسم پورا ہو گیا آگے مضافلے نہیں آ رہا نونے تصنیہ آگیا معلوم ہوا اسم پورا ہو گیا آگے مضافلے نہیں آ رہا نونے جمع آگیا معلوم ہوا اسم پورا ہو گیا آگے مضافلے نہیں آ رہا اور مضافلہ خود آ گیا معلومہ اب آگے مزید دوسرا مضافلہ نہیں آ سکتا تو اسم تام ہوتا ہے چار چیزوں سے پھر دوہرائیں نمبر ایک تنوین نمبر دو نونے تسنیہ نمبر تین نونے جمع اور نمبر چار مضافلہ تو ان کے در یہ اسم تام ہوتا ہے تو جب یہ اسم تام ہو تب ہی پھر آگے یہ تمیز کو نصب دیتا ہے یہ کیا کرتا ہے اس تمیز کو نصب دیتا ہے ادھر دیکھئے یہ زیتن نے ابحام کو دور کیا کس سے ریتلن سے اور ریتلن اس میں تام ہے پورا ہے کس کے در یہ تام ہو رہا ہے تنوین کے در یہ پورا ہو رہا ہے تو یہ اس میں تام ہے اور اس میں تام کیا کرتا ہے تمیز کو نصب دیتا ہے لہٰذا اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ زیتن منصوب کیوں اس کو نصب کس نے دیا تو آپ کہیں گے یہ تمیز ہے اور اس کو نصب ریتلن نے دیا جو کہ اس میں تام ہے پورا ایسا اسم ہے جو پورا ہو چکا ہے اور کس کے در یہ پورا ہوا تنوین کے در یہ یا میں کہتا ہوں قفیز میں نے بتلایا ایک برطن ہوتا تھا جس میں غلہ وغیرہ ماپ کر بیشتے تھے اس میں غلہ وغیرہ ماپ کر بیشتے تھے ایک قفیز ایک درہم کا دو قفیز دو درہم کے تین قفیز تین درہم کے جتنے آپ لینا چاہیں تو یہ ایک بڑا سا برطن ہوتا تھا یوں سمجھیں چار پانچ جگ کے برابر لگ بھگ اس کے مقدار تو اندی قفیزانی بررن قفیز کی تصنیہ کیا آئی قفیزانی دو قفیز اور بررن گندم کو کہتے ہیں اندی قفیزانی بررن میرے پاس دو قفیز گندم کے ہیں میرے پاس دو قفیز بھئی میرے پاس دو قفیز ہیں اس میں ابحام تھا بھئی دو قفیز کس چیز کے ہیں دال کے ہیں گندم کے ہیں جو کے ہیں چاول کے ہیں کس چیز کے ہیں تو بررن نے آ کر ابحام کو دور کر دیا کہ وہ دو برطن کس چیز کے ہیں گندم کے ہیں تو عیندی قفیزانی بررن قفیزانی اس میں ابحام تھا دو قفیز کس چیز کے بررن نے آ کر کیا کیا اس ابحام کو دور کیا تو قفیزانی ہوا ممیز اور بررن کیا ہے تمیز اور یہ تمیز کو نصب کون دیتا ہے ممیز ممیز کون ہوتا ہے اس میں تام کیا ہوتا ہے اس میں تام وہ اسم جو پورا ہو چکا ہو اور قفیزانی یہ بھی اس میں تام ہے یہ کس کے ذریعے پورا ہوا نون تسنیہ کے ذریعے کس کے ذریعے اس کے آخر میں دیکھو نون تسنیہ آ رہا ہے یا اور مثال لے لیں یاد رکھو ایک اور بات یہ جو مسلمونہ کے آخر میں نون ہے یہ کونسا نون ہے نون جمع مسلمونہ اور مسلمینہ اس کے آخر میں جو نون آ رہا ہے یہ نون جمع ہے اور اسی طرح عشرونہ اور عشرینہ اس کے آخر میں جو نون ہے اس کو نون جمع نہیں کہتے اس کو مشابہ نون جمع کہتے ہیں یا یوں کہیں نون جمع کے مشابہ اس کو کیا کہتے ہیں مشابہ نون جمع یہ نون جمع کے مشابہ ہے نون جمع نہیں نون جمع کے مشابہ ہے جیسے حالت رفعی میں واؤ کے ساتھ اور حالت نسبی جری میں یا کے ساتھ مسلمون اور مسلمین یہاں بھی اسی طرح عشرون اور عشرین اور یہ دہائیوں میں سب میں اسی طرح ہے سلاسون اور سلاسین اربعون اور اربعین خمسون اور خمسین اور ستون اور ستین اور سبعون اور سبعین اور سمانون اور سمانین اور تسعون اور تسعین تو یہ بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نوے تک یہ جو دہائیاں ہیں یہ جو واؤ نون اور یا نون کے ساتھ آتی ہیں یہ ان کے آخر میں بھی نون آ رہا ہے اور بظاہر لگتا ہے شاید یہ نون جمع ہے کیونکہ حالت رفعی میں وہ جیسے واؤ کے ساتھ آتا ہے یہ بھی واؤ کے ساتھ اور حالت نسبی جری میں جیسے وہ یا کے ساتھ آتا ہے یہ بھی یا کے ساتھ لیکن یہ نون جمع نہیں اس کو کہتے ہیں مشابہ نون جمع اور یہ اس کے مشابہ ہے یہ اس کے مشابہ ہے یہ نون جمع نہیں تو عشرونہ کے آخر میں نون یہ نون جمع نہیں ہے بلکہ مشابہ نون جمع ہے اس جیسا ہے اس کی طرح ہے بھئی اس کو نون جمع کیوں نہیں کہتے بھئی وجہ یہ کہ آپ پڑھ چکے جمع کسے کہتے ہیں ہاں جو کم از کم کتنے افراد پر دلالت کرے تین یا تین سے زیادہ پر دلالت کرے تو کم از کم تین افراد پر جمع دلالت کرتا ہے رجل کا معنی ایک آدمی رجلانی کا معنی دو آدمی اور رجال کا معنی کئی آدمی لیکن کم از کم کتنے ہوں گے تین ہوں گے تو جمع کم سے کم تین پر دلالت کرتی ہے اور اس کا مفرد بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے کہ نہیں آپ پہلے پڑ چکے اگر مفرد ہی نہ اس کو تو اس میں جمع وغیرہ کہتے ہیں جیسے رجل کی جمع رجال یہ رجال کو جمع کہیں گے کیونکہ اس کا مفرد رجل موجود ہے کتب کتاب کی جمع کتب اس کو جمع کہیں گے کیونکہ اس کا مفرد کتاب موجود ہے اس دن اس دن اسد شیر کی جمع ہے اسد شیر کو کہتے ہیں اس کی جمع اس دن سین ساکن ہے اس دن تو دیکھو اس دن یہ جمع کہیں گے کیونکہ اس کا مفرد اسد موجود ہے بحث یاد ہے یا بھول گئے میں نے بتلایا تھا جمع کسے کہتے ہیں کہ جس کے مفرد میں کوئی ایسی تبدیلی کر دی جائے کہ اب وہ تین یا تین سے زیادہ پر دلالت کرے یہ یوں کہو جو دو سے زیادہ پر پھر دلالت کرے دو سے زیادہ پر کیونکہ دو پر تو تصنیل دلالت کرتا ہے تو کسی مفرد لفظ میں ایسی تبدیلی کر دی جائے کہ پھر وہ دو سے زیادہ پر دلالت کرے تو اس کو جمع کہتے ہیں لیکن اگر مفرد ہی کسی چیز کا نہ ہو پھر چاہے وہ تین پر بھی کیوں نہ دلالت کرے اس کو جمع نہیں کہتے جیسے قوم قوم کم از کم کتنے افراد پر بولا جاتا ہے تین تین مردوں کی جماعت ہو تین سے دس تک تو تین اور تین تو بظاہر لگتا ہے شاید یہ قوم جمع ہے لیکن ذابطہ میں نے بتلا دیا کہ جمع کس کو کہتے ہیں جس کا کوئی مفرد بھی ہو اور قوم ان کا تو کوئی مفرد نہیں یہ تو خود مفرد ہے اس کی جمع خود آگیا قوام آتی ہے تو اس کا کوئی مفرد نہیں تو اس جیسے لفظ کو جو دلالت تو تین یا زیادہ پر کریں لیکن خود مفرد کوئی نہ ہو ان کو اسم جمع کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جمع نہیں ہے جمع والا اسم ہے یعنی جمع جیسے افراد پر دلالت کرتا ہے لیکن خود یہ جمع نہیں تو فرق سمجھ میں آیا ایک ہے جمع اور ایک ہے اسم جمع اسم جمع کسے کہتے ہیں جو تین یا زیادہ پر دلالت کرے لیکن اس کا کوئی مفرد نہ ہو اور اگر مفرد ہو پھر اس کو کیا کہتے ہیں اس کو جامع کہتے ہیں اور یہ مسلمون اور مسلماتن یہ سب کیا ہیں جامع ہیں کیونکہ ان کا مفرد مسلمون اور مسلمتن موجود ہے تو جامع کم از کم کتنے افراد پر دلالت کرتا ہے تین افراد پر تو لہٰذا عشرون یہ جامع نہیں ہے عشرون جامع نہیں ہے کیوں اگر آپ جامع بنانا چاہتے ہیں تو پھر تو عشرون کی جامع بنا سکتے ہیں لیکن عشرون کا کیا معنی دس اور اس کو تین دفعہ کریں تو کتنا بنتا ہے تیس تو پھر عشرون تو کم از کم تیس پر بولنا چاہیے حالانکہ یہ تو کتنے پر بولا جا رہا ہے دیس پر معلوم ہوا یہ عشرہ کی جامع نہیں نیز اسی طرح سلاسونہ کا کیا معنی تیس یہ سلاسونہ کس سے بنا سلاسہ سے یہ سلاسہ کی جامع نہیں کیونکہ سلاسہ کا کیا معنی کتنا عدد تین تو تین کو تین گناہ کریں کتنا ہوا نو تو پھر تو سلاسونہ نو پر بولنا چاہیے ایک آدمی ہو تو کیا کہیں گے رجل دو ہو تو رجلانی تین ہو تو رجال انتو جمع کم از کم تین پر بولا جاتا ہے اگر سلاسونہ سلاسہ کی جمع ہو تو سلاسہ کو ذرا تین دفعہ کر دو کتنا ہو گیا نو پھر تو نو پر سلاسونہ بولنا چاہیے لیکن نو کو کوئی بھی سلاسونہ نہیں کہتا وہ تیس کو کہتے ہیں اسی طرح اربعونہ اربعہ کی جمع نہیں ورنہ اربعہ کو تین دفعہ کریں کتنا بنا بارہ پھر تو بارہ کو اربعونہ کہنا چاہیے تو یہ جو اشرونہ سلاسونہ اربعونہ تیسعونہ تک نوے تک اسی طرح واؤ نون کے ساتھ یا یا نون کے ساتھ آتے ہیں لیکن یہ جمع نہیں ہیں جمع نہیں ہے تو پھر ان کو کیا کہتے ہیں مشابہ نون جمع مشابہ ان کے آخر میں جو نون ہے وہ نون جمع کے مشابہ ہے بھئی تو جو جمع کا حکم وہی مشابہ جمع کا بھی حکم نون جمع سے کوئی اسم تام ہو جاتا تھا نون جمع سے اسی طرح مشابہ نون جمع سے بھی کوئی اسم کیا ہو جائے گا تام ہو جائے گا توجہ ہے مسلمون جب نون آخر میں ہے یہ نون کیا بتلا رہا ہے آگے مضافلے آئے گا کہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا اگر اضافت کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا نون کو گرانا پڑے گا اسی طرح عشرون وغیرہ کے آخر میں کیا ہے نون ہے تو جیسے نون جمع کسی اسم کے تام ہونے کی علامت تھا اسی طرح یہ نون مشابہ جمع بھی کس چیز کے علامت ہے اسم کے تام ہونے کی علامت ہے لہٰذا میں کہتا ہوں پھر سنیے یہ زیتن کو نصب کس نے دیا ریتلن نے ریتلن کیا ہے اسم ممیز ہے اسم تام ہے اب کیا کہیں اسم تام کیا ہے یہ تام کس طرح ہوا کس چیز سے پورا ہوا تنوین سے یہ بررن کو نصب کس نے دیا قفیزانی نے یہ قفیزانی کیا ہے اسم تام بولیں کیوں نہیں بول رہے قفیزانی کیا ہے اسم تام یہ تام کس سے ہوا نون تسنیہ سے میرے پاس بیس قلم ہیں یہ قلم کو نصب کس نے دیا عشرون نے عشرون کیا ہے اسم تام ہے یہ کس سے تام ہوا مشابہ نون جمع سے نون جمع نہیں بلکہ مشابہ نون جمع سے یہ تام ہوا تو نون جمع کا جو حکم ہے مشابہ نون جمع کا بھی وہی حکم ہے اس جیسے نون جمع سے اسم تام ہوتا ہے مشابہ نون جمع سے بھی اسم تام ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی اور اسی طرح کبھی اسم تام ہوگا تام ہوگا مزافلے کے ذریعے کس کے ذریعے مزافلے کے ذریعے جیسے جیسے مثال انہوں نے دی ہے عِنْدِ مِلْءُهُ عِنْدِ مِلْءُهُ عَسَلًا مِلْءُن کا معنی ہے بھرا ہوا ہو نا کوئی چیز پر ہو جگ پانی سے پر ہو تو وہ اس کے لئے مِلْءُن لفظ بولتے ہیں مِلْءُن اور مِلْءُهُ اس کی اضافت کر دی مِلْءُهُ ہا زمیر ظرف کو راجے ہے مِلْءُهُ اے مِلْءُ الظَّرْفی برطن بھر بھئی کوئی برطن تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ والا برطن بھر کے عِنْدِ مِلْءُهُ میرے پاس وہ برطن بھر کر ہے بھئی کیا چیز ہے وہ برطن بھر کر تیل ہے گھی ہے شہد ہے کیا چیز ہے تو اس میں ابحام تھا تو آگے عَسَلًا عَسَلْشَهَد کو کہتے ہیں شہد تو عَسَلًا کیا چیز ہے شہد عِنْدِ مِلْءُهُ عَسَلًا میرے پاس وہ برطن بھر کر شہد ہے تو میرے پاس وہ برطن بھر شہد ہے تو یہاں دیکھو مِلْءُهُ مِلْءُ مُزَاف حَاظْمِيرُ مُزَافُون عِلَي یہ ممیز ہے اور عَسَلًا تمیز اور تمیز کو نصب کون دیتا ہے اسمِ تان جب مقدار وغیرہ سے تمیز ہے تو وہ اسمِ تام یہاں پر اسمِ تام کیا ہے مِلْءُ مِلْءُ تام ہے کس کے ذریعے مُزَافِلِ حَاظْمِيرُ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اسم تام ہوتا ہے کیا معنی کہ اسی حالت میں آگے مزید مُزَافِلِ نہ آسکے اور مِلْءُن کا ایک مُزَافِلِ حَاظْمِيرُ آگئی اب دوسرا مُزَافِلِ نہیں آسکتا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر دہم اسمِ تام دسوان جو ہے اسمِ عاملہ میں سے وہ اسمِ تام ہے کہ تمیز رابہ نصب کنت کہ تمیز کو جو نصب دیتا ہے اب اسم تام کس سے ہوتا ہے وہ بیان کرنے لگیں کہتے ہیں وَتَمَامِيِ اِسَمْ یَا بَتَنْوِينَ بَاشَدْ اِسَمْ کا پورا ہونا یا تو تنوین کے ذریعے ہوگا چُمْ مَا فِسْسَمَائِ قَدْرُ رَاحَةٍ صَحَابًا سَمَا آسمان کو کہتے ہیں قَدْرُ رَاحَةٍ رَاحَتْ ہتھیلی کو کہتے ہیں رَاحَتْن ہتھیلی کے برابر یہ جو ہاتھ ہے ہتھیلی ہے اس کو کیا کہتے ہیں رَاحَتْ نہیں ہے آسمان میں قَدْرُ رَاحَةٍ ہتھیلی کی مقدار آسمان میں ہتھیلی کی مقدار نہیں ہے تو ابحام تھا کہ بھئی کیا چیز نہیں ہے آگے صحابن نے آ کر ابحام کو دور کر دیا صحاب کا معنی ہے بادل نہیں ہے مَا فِسْسَمَائِ قَدْرُ رَاحَةٍ صَحابًا آسمان میں ہتھیلی بھر بادل نہیں ہے جب آسمان بلکل صاف ہو کوئی بادل کا نام و نشان نہ ہو تو عربی میں کیا کہتے ہیں مَا فِسْسَمَائِ قَدْرُ رَاحَةٍ صَحابًا آسمان میں ہتھیلی بھر بادل نہیں ہے یعنی آسمان بلکل صاف ہے تو یہاں پر یہ صحابن کو نصب دیا کس نے قَدْرُ رَاحَةٍ نے اور قَدْرُ رَاحَةٍ کیا ہے اس میں تام اور کس کے ذریعے تام ہو رہا ہے جے تانوین کے ذریعے کس کے ذریعے تانوین کے ذریعے آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا یہ تو مضافلے ہے آگے جے مضافلے ہے بھئی آگے بھی تو اس کی اضافت ہو سکتی ہے یہاں یاد رکھو ادھر دیکھو یا چلیں یہ آخر میں میں بیان کرتا ہوں آخر تک یہ ذرا کس میں پوری کر لیں پھر میں تفصیل بیان کرتا ہوں تو یہاں پر یہ مَا فِسْسَمَائِ قَدْرُ رَاحَتِنْ سَحَابًا یہ صحابن یہ جو تمیز ہے اس کو نصب کس نے دیا قَدْرُ رَاحَتِنْ نے اور قَدْرُ رَاحَتِنْ یہ ممیز ہے اور یہ اس میں تام ہے اور یہ کس کے ذریعے تام ہو رہا ہے تنوین کے ذریعے دیکھو تنوین کی مثال ذکر کر رہے نا یہ تنوین کے ذریعے تام ہو رہا ہے اور اس تنوین کے ہوتے ہوئے آگے اس کی اضافت جائز نہیں اضافت کرنی ہے تو تنمین کو ہٹانا پڑے گا تنمین آگئی معلوم ہے اسم تام ہو گیا اسم کیا ہوا تام ہو گیا بھئی اسم تام ہو جائے پھر یہ تنمین کو نصب دیتا ہے دراصل اس کی مشابہت ہو جاتی ہے فیل کے ساتھ کس کے ساتھ فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کر پورا ہوتا ہے پھر بات پوری ہوتی ہے فائل کے بغیر پورا نہیں تو فیل کس کے ساتھ پورا ہوتا ہے اور فیل فائل کے ساتھ پورا ہوگا تو پھر مفعول کو بھی نصب دے گا تو جیسے یہاں پر یہ اسم تام کس کے ذریعے تام ہوا تنمین کے ذریعے یا نونے تسنیہ کے ذریعے یا نونے جمع کے ذریعے یا مزافلے کے ذریعے تو یہ تام ہوا یہ گویا وہ اسم فیل کی طرح ہو گیا اور جس چیز کے ذریعے تام ہو رہا ہے وہ اس کے فائل کے درجے میں ہو گئی اور فیل جب فائل کے ساتھ تام ہو جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے مفہول کو نصب تو پھر آگے یہ تمیز کو نصب دے دیتا ہے فیل فائل کے بغیر تام نہیں آپ فائل کو لائیں ہی نہ فیل پورا ہو ہی نہیں سکتا آپ کہیں گے بھئی فائل تو کبھی مفہول کے بعد آتا ہے بھئی بعد میں آئے یا جہاں بھی آئے فائل آئے گا اور فیل سب سے پہلے کس کا تقاضہ کرتا ہے فائل کا مفہول تو آپ لائیں یا نہ لائیں ایک ہی بات ہے جی تو یہاں یہ قدر راحت نے نصب دیا کس کو صحابان کو کیونکہ اس میں تام ہے کس کے ذریعے تام ہوا تنوین کے ذریعے یا بتقدیر تنوین یا اسم تام ہوگا تقدیر تنوین کے ساتھ یعنی تنوین وہاں مقدر ہوگی فرض کر لیں تنوین کیا ہے میں نے کچھ علامتیں بتائیں جن سے کچھ چیزیں بتائیں جن سے اسم تام ہوتا ہے کیا بتلایا نمبر ایک تنوین نمبر دو نون تسنیہ نمبر تین نون جمع نمبر چار مزافلہ مشابہ نون جمع کو میں نے ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ نون جمع کا جو حکم ہے وہی حکم کس کا مشابہ نون جمع کا بھی لہذا اس کو اسی کے ساتھ شمار کرو الگ نہ شمار کرو نون جمع کا جب حکم پتا چل گیا تو جو نون جمع کے مشابہ ہوگا اس کا بھی وہی حکم پھر میں نے تنوین کو ذکر کیا لیکن تنوین کا بھی مقدر ہوتی ہے اس کو میں نے ذکر نہیں کیا کیونکہ تنوین کا جو حکم ہے یعنی جو تنوین لفظوں میں موجود ہے اس کا جو حکم ہے تنوین مقدر کا بھی وہی حکم ہوگا تو یا بتقدیر تنوین یا تقدیر تنوین کے ساتھ اسم پورا ہوگا جو عندی احدا عشر رجلن عندی احدا عشر رجلن یہ احدا عشر یہ آپ پڑھ چکے ہیں مبنی ہے اصل میں کیا تھا احدا وعشرن اور وعشرن کے اندر چھپ گیا یہ یوں کہیں اس کو حضف کر لیا اور دونوں جز مبنی علی الفتح ہو گئے اس کو اب ہر حال میں آپ نے احدا عشرہ ہی پڑنا ہے چاہے رفے والا مقام ہو چاہے نصب والا چاہے جار والا اب یہ مبنی بن چکا ہے دونوں جز احدا عشرہ احدا کی دال پر بھی فتحہ ہمیشہ پڑنا ہے اور عشرہ کی راہ پر بھی فتحہ تو یہ مبنی بن چکا ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہو سکتا تو یہاں پر تنوین جو ہے وہ تقدیراً ہے کیا ہے فرض کر لو تنوین موجود ہے فرض کر لو بھئی کیوں فرض کر لیں وجہ یہ کہ یہ مبنی ہے مبنی پر تنوین آ نہیں سکتی مبنی پر تنوین آ نہیں سکتی اگر مبنی نہ ہوتا کوئی اور عدد ہوتا تو تنوین اس پر آ جاتی ستتن سبعتن دیکھو ستتن پر کیا آ گئی تنوین خمسہ تن اس پر کیا آ گئی تنوین آ گئی تو اس پر تنوین آ جاتی لیکن چونکہ یہ مبنی ہے مبنی بن چکا ہے لہذا اس پر تنوین لفظوں میں نہیں آ سکتی تو آپ تنوین کو فرض کر لیں تو تنوین آ گئی اور تنوین سے کیا ہوتا ہے اسم تام تو یہ تام ہو گیا اب یہ کیا کرے گا تمیز کو نصب دے گا یا یوں کہہ لیں کہ اصل میں تھا تنوین موجود تھی لیکن پھر جب ان کو مبنی بنایا تو وہ تنوین گر گئی تو مبنی بنانے کی وجہ سے تنوین گری ہے ورنہ اصل میں یہاں پر تنوین موجود تھی تو تنوین فرض کر لو موجود ہے تو تنوین کبھی لفظوں میں ہوگی اور کبھی تقدیراں ہوگی اسی طرح اس میں تفضیل میں بھی یاد رکھو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو غیر منصرف ہے غیر منصرف پر کسرا اور تنوین نہیں آتے تو کہیں پر اگر غیر منصرف آ جائے تو آپ سمجھیں کہ یہاں تنوین تقدیراں ہے اگر یہ غیر منصرف نہ ہوتا تو لفظوں میں اس پر تنوین آ جاتی تو مبنی پر بھی تنوین نہیں آ سکتی اور غیر منصرف پر بھی تنوین نہیں آ سکتی کیونکہ رکاوٹ آ گئی مانع آ گیا مانع کیا ہے کہ ایک مبنی ہے دوسرے میں کیا رکاوٹ ہے غیر منصرف کہ وہ غیر منصرف اگر وہ غیر منصرف نہ ہوتا تو اس پر بھی تنوین آ جاتی چون اندی احدہ عشرہ رجولان میرے پاس گیارہ آدمی ہیں یہ احدہ عشرہ ہے ممیز اور رجولان ہے اس کی تمیز یہ رجولان کو نصب کس نے دیا احدہ عشرہ جو اس میں تام ہے اس نے نصب دیا اور یہ تام ہے کس کے ذریعے تنوین مقدر کے ذریعے یہ یوں کہیں تقدیر تنوین کے ذریعے بات سمجھ میں آگئی تنوین مقدر ہے مقدر کیا مانا فرض کر لو اور چونکہ یہ مبنی ہے آ نہیں سکتی لفظوں میں تو اندی احدہ عشرہ رجولان میرے پاس گیارہ آدمی ہیں وزید اکثر من کا مالا اور زید زیادہ ہے من کا آپ کے مقابلے میں مالا بہتبار مال بھئی ازید اکثر امین کا ازید آپ کے مقابلے میں زیادہ ہے بھئی کس چیز میں زیادہ ہے مال میں زیادہ ہے طاقت میں زیادہ ہے عبادت میں زیادہ ہے کس چیز میں زیادہ ہے تو مال نے آ کر کیا کیا ابحام کو دور کر دیا کہ مال کے اعتبار سے آپ سے زیادہ ہے تو یہاں دیکھو یہ مال ابحام کو دور کر رہا ہے کس سے اکثر سے اکثر اس سے ابحام کو زیادہ ہے کس اعتبار سے زیادہ ہے مال اکثر کا معنی زیادہ تو مال کے تو یہ اکثر سے ابحام کو دور کر رہا ہے تو اکثر ہوا ممیز اور مال ہوا تمیز تو یہ مال کو نصب کون دے رہا اکثر کیونکہ اس میں تام ہے اور یہ تام کس کے ذریعے وہ ہی تنوین مقدر کے ذریعے تنوین کیونکہ یہ غیر منصرف ہے غیر منصرف پر کسرا اور تنوین نہیں آسکتے اگر یہ غیر منصرف نہ ہوتا تو اس پر تنوین آ جاتی جیسے احد آشرہ پر تنوین کیوں نہیں آسکتی کیونکہ وہ مبنی ہے اسی طرح اکثر یہ اس میں تفضیل ہے یہ غیر منصرف ہے اس پر بھی تنوین نہیں آسکتی لیکن یہ ہیں تام ہی پورے ہی ہیں یا بنون تسنیہ یا اسم تام ہوگا نون تسنیہ کے ذریعے چون عیندی قفیزان بررن میرے پاس دو قفیز ہیں بررن کس کے گندم کے یہ بررن تمیز ہے کس سے قفیزان اس میں تام ہوا اور یہ کس کے ذریعے تام ہے نون تسنیہ کے ذریعے یا بنون جمع یا اسم تام ہوگا نون جمع کے ذریعے جیسے یہ قرآن کی آیت بھئی کیا ہم تمہیں بتلائیں بال اخصرین وہ جو سب سے زیادہ خسارے والے ہیں اعمال بیعتبار اعمال کے حل ننبیوکم حل سوال کیلئے آتا ہے کیا اس کا معنی ہے ننبیوکم نبع 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 خبر دینا حل ننبع کیا ہم تمہیں خبر دیں کیا ہم تمہیں بتلائیں بال اخصرین اخصر یہ اس میں تفضیل آگیا افعل افعل تسنیہ کیسے آئے گا افعلان جمع کیسے آئے گی افعلون تو یہ افعلون تھا اور حالت نسبی جری میں کیسے پڑھیں گے افعلین تو یہ اخصرین کیا ہے اس میں تفضیل ہے اور جمع ہے جمع ہے تو یہ نون جمع کے ساتھ آ رہا ہے اس وقت اور نیز اس میں تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے تین طریقے یا مین کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ یا الف لام یہاں کس کے ساتھ ہے الف لام کے ساتھ یہاں الف لام تو اسی لئے اس کا ترجمہ کیا کریں گے بالاخصرین ہاں کسی کے مقابلے میں خسارہ بیان ہو رہا ہے وہ جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں حال ننبی اکم بالاخصرین کیا ہم تمہیں بتلا دیں وہ لوگ جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں بھئی خسارے میں ہیں کس چیز کے اعتبار سے تجارت کے اعتبار سے یا اعمال کے اعتبار سے تو اعمال نے آ کر ابحام کو دور کر دیا کہ اعمال کے اعتبار سے جو لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں تو اعمال یہ ہے تمیز اور یہ الاخصرین یہ ہے ممیز خسارے میں ہیں تو کس اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے تو ممیز کون اخسرین اور اعمالا تمیز تو یہ تمیز اخسرینہ سے ابحام کو دور کر رہی ہے اور اخسرینہ اس میں تام ہے یہ کس کے ذریعے تام ہوا نون جمع کے ذریعے یا وہ مشابہ نون جمع یا کوئی اسم تام ہوگا مشابہ نون جمع کے ذریعے چون عین دی عشرون درہمان میرے پاس بیس درہم ہیں درہمان ہے تمیز یہ عشرونہ سے ابحام کو دور کر رہی ہے تو اس میں عامل کون اس کو نصب کس نے دیا عشرونہ نے اور عشرونہ کیا ہے اس میں تام ہے یہ کس کے ذریعے تام ہوا مشابہ نون جمع کے ذریعے چون عین دی عشرون درہمان تا تسعونہ کہاں تک تسعونہ نوے تک بیس سے لے کر نوے تک یہ سارے یہ دہائیاں جو ہیں ان میں مشابہ نون جمع ہے کون کون سی عشرونہ سلاسونہ اربعونہ خمسونہ ستونہ سبعونہ سمانونہ اور تسعونہ یہ جو آٹھ دہائیاں ہیں آٹھ یہ ہی مراد ہیں بس انہی میں کیا ہے نون مشابہ جمع ہے یا مشابہ نون جمع کا نون ہے ان میں تو عین دی عشرون درہمان میرے پاس بیس درہم ہیں تا تسعونہ کہاں تک تسعونہ تک یا با اضافت یا کوئی اسم تام ہوتا ہے اضافت کے ساتھ چون عین دی مل اوہو عسلن مل اوہو حاضر میر کس کو راجے ظرف یعنی برطن کو راجے ہے تو عین دی مل اوہو عسلن میرے پاس وہ برطن بھار شہد ہے مل اوہو حاضر میر ظرف یعنی برطن کو راجے مل او الظرف عین دی مل او الظرف عسلن میرے پاس وہ برطن بھار شہد ہے تو مل ان کا معنی پور ہونا بھرا ہوا ہونا مل اوہو اے مل او الظرف وہ برطن بھار میرے پاس وہ برطن بھار شہد ہے تو وہ مل اوہو وہ برطن بھار بھائی وہ برطن بھر کیا چیز ہے آپ کے پاس شہد ہے یا گھی ہے یا زیتون کا تیل ہے عاصلان نے کیا کیا ابحام کو آ کر دور کر دیا کہ وہ برطن بھر شہد ہے میرے پاس تو مل اوہو ممیز اور عاصلان اس کی تمیز اور اس عاصلان کو نصب کس نے دیا مل اوہو نے اور یہ مل اوہو اس میں تام ہے کس کے ذریعے تام ہوا مزافلہ کے ذریعے کہ اس کے ساتھ جو حاز امیر جڑی ہوئی ہے اور جو ظرف کو راجے ہے یہ اس کے ذریعے تام ہوا یہاں وہ مثال انہوں نے ذکر کی تھی کہ ما فی السماء قدر راحتین صحابا یہاں آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ یہ تو پورا ہو رہا ہے کس کے ذریعے مزافلہ کے ذریعے تو یہ بھی پورا ہو رہا ہے مزافلہ کے ذریعے ما فی السماء قدر راحتین صحابا یہ قدر راحتین کس کے ذریعے پورا ہو رہا ہے مزافلہ کے ذریعے اور اسی طرح یہ بھی کس کے ذریعے پورا ہو رہا ہے مزافلہ کے ذریعے تو بہتر یہ تھا کہ یہاں پر مصنف ما فی السماء قدر راحتین صحابا کے بجائے عیندی ریتلن زیتن کی لے آتے تو زیادہ مناسب تھا بھئی کیا کہتے کہ اسم کا بھی تام ہوتا ہے کس کے ذریعے تنوین کے ذریعے جیسے عیندی ریتلن زیتن کہ میرے پاس کیا ہے ایک ریتل زیتون کا تیل ہے تو ریتلن تام ہوا کس کے ذریعے تنوین کے ذریعے تو لیکن بہرحال یہ یہاں لے آئے یہاں قدر راحتین یہ بھی تام ہو رہا ہے کس کے ذریعے تنوین کے ذریعے بھئی دیکھو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر بھی تنوین آ رہی ہے اور یہ قدر و راحتین پورا ہو رہا ہے کس کے ذریعے تنوین کے ذریعے یہ تنوین بتلا رہی ہے آگے کوئی اور مضافلے نہیں عربی میں کبھی یوں ہوتا ہے ایک اسم کے بعد دو تین مضافلے آ جاتے ہیں کبھی چار مضافلے آ جاتے ہیں پہلا اسم مضاف دوسرا اسم پہلے کے لئے مضافلے اور اگلے کے لئے پھر مضاف پھر اس سے اگلے اسم پچھلے اسم کے لئے مضافلے اور اگلے کے لئے پھر مضاف اور پھر آخری اسم اس پہلے والے کے لئے مضافلے طریقہ سمجھ میں آیا کہ عربی میں کبھی کیا ہوتا ہے ایک مضاف کے بعد کتنے مضافلے آ جاتے ہیں دو تین چار تک آ جاتے ہیں تو پہلا صرف بنتا ہے مضاف اگلا دوسرا اسم جو ہے وہ پہلے کے لیے کیا بنے گا مضافل ہے لیکن اگلے کے لیے پھر وہ مضافل ہے پھر وہ جو تیسرا عسم آئے گا وہ دوسرے کے لیے تو مضافل ہے لیکن اس سے آگے چوتھے عسم کے لیے وہ مضافل ہے اور پھر چوتھا عسم اس تیسرے کے لیے مضافل ہے بن جائے گا تو شاید اس کی طرف یہ اشارہ ہو کہ آگے یہ جب تنوین آگے قدر الرحہتین اس تنوین نے بتا دیا کہ آگے کوئی دوسرا مضافل ہے نہیں آسکتا تو یہ تام ہوا کس پر تنوین پر تام ہوا اور جبکہ عندی مل اوہو وہاں آگے مضافل ہے آئی نہیں سکتا بھئی آگے مضافل ہے کیوں نہیں آسکتا کیونکہ ضمیر ہے ضمیر مضافل ہے تو بنتی ہے مضاف نہیں بنتی لہٰذا وہاں مل اوہو میں ہاں ضمیر جب آگئی اب اس ضمیر وہ اس مضافلے نے ہی بتلا دیا کہ آگے اب مزید کوئی مضافل ہے نہیں آسکتا یہاں اور مضافلے آسکتا تھا لیکن قدر و راحتین کی تنوین نے بتا دیا کہ آگے کوئی اور مضافلے نہیں آسکتا لیکن بہرحال بہتر یہ تھا کہ اندی ریتلن زیتن والی مثال یہاں ذکر کر دیتے ابتدائی طلبہ کے لئے تشویش کا باعث نہ بنتا آسانی سے ان کو بات سمجھ میں آ جاتی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اچھا بھئی ترکیب دیکھئے بھئی ان کی ما فی السماء قدر و راحتین صحابا ما فی السماء قدر و راحتین صحابا ترکیب سنیے جی یہ ما مشابی بھی لیسا ہے ما مشابی بھی لیسا اور لیسا کیا عمل کرتا تھا کہ یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے اور یہ جو کانا وغیرہ ہیں اور اسی طرح انہ وغیرہ ان کے بعد جب بھی جار مجرور آ جائے تو وہ ان کے لئے خبر مقدم بنے گا وہ ان کا اسم نہیں بن سکتا یہ جار مجرور یہ مسند تو بن سکتے ہیں مسند الے نہیں بن سکتے تو یہ کانا اور انہ وغیرہ ایک اسم چاہتے ہیں اور ایک خبر ان کا اسم وہ مسند الے ہوتا ہے اور ان کی خبر مسند ہوتی ہے تو اگر ان کے فوراں بات کیا آ جائے جار مجرور تو جار مجرور وہ تو مسند الے نہیں بن سکتا وہ کیا بنے گا مسند معلوم ہوا خبر مقدم ہے اور اسم مؤخر ہے جگہ بدل گئی ہے اور آپ نے پھر اعراب اسی کے مطابق دینا ہے انہ کیا کرتا ہے اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع اور کانہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب تو یہ ماں مشابی بی لیسہ ہے یہ بھی کانہ کی طرح اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے اب ترکیب سنو بھئی ما فی السماء قدر راحت صحابا ماں مشابی بی لیسہ کے بعد فی السماء یعنی جار مجرور آیا کس کے بعد ماں مشابی بی لیسہ کے بعد فی السماء یعنی جار مجرور آیا اور ابھی ذکر ہوا کہ جار مجرور جو ہیں وہ مسند تو بنتے ہیں مسند علیہ نہیں بنتے مسند علیہ نہیں بنتے تو یہ فی السماء ماں مشابی بی لیسہ کے لیے خبر تو بن سکتا ہے اسم نہیں اور ماں کے بعد فوراں کیا آگیا فی السماء تو یہ خبر مقدم ہے یہ کیا ہے خبر مقدم ہے اور یاد رکھنا ماں مشابی بی لیسہ کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم کر دیا جائے تو ماں کا عمل باطل ہو جاتا ہے وہ عمل نہیں کرتا تو یہاں پر بھی کیا کیا گیا فی السماء جو ہے اس کو مقدم کر دیا گیا اور قدر راحتن جو ماں کا اسم جس نے بننا تھا اس کو مؤخر کر دیا گیا تو اب ماں کا عمل باطل ہو گیا اب یہ ماں عمل نہیں کرے گا اب یہ ماں عمل نہیں کرے گا تو کیسے ترکیب کیسے کریں گے ماں مشابی بی لیسہ ملغا عن العمل یعنی اس کے عمل کو لغو کر دیا گیا ہے اس کے عمل کو باطل کر دیا گیا ہے تو یہ اب کوئی عمل نہیں کرے گا اور یہ ماں مشابی بی لیسہ کس پر داخل ہوتا تھا مبتدہ اور خبر پر تو اب بھی وہ مبتدہ اور خبر ہی کہلائیں گے اور مبتدہ بھی مرفو ہوتا ہے اور خبر بھی مرفو تو دونوں مرفو ہوں گے کیونکہ ماں کا عمل تقدیم خبر کی وجہ سے لغو ہو چکا ہے تو ترکیب کیسے ہوگی ماں مشابی بی لیسہ ملغا عن العمل فی جار رہ السمائی مجرور لفظن جار مجرور مل کر متعلق کسے سابتن سے جار مجرور آیا نا اور اس کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے کوئی متعلق چاہیے اور سابتن دیکھو میں نے مرفوع نکالا حالانکہ ماں مشابی بی لیسہ کی خبر تو منصوب ہوتی ہے لیکن میں نے بتایا کہ ماں کا عمل باطل ہو چکا ہے اب یہ عمل نہیں کرے گا اور یہ خبر مرفو ہے ابتدا کی وجہ سے اسی طرح آگے قدرو راحتین یہ اب ماں مشابی بی لیسہ کا اسم نہیں کہلائے گا یہ مبتدہ ہے تو فی السمہ ایجار مجرور مل کر متعلق سابتن سے سابتن مرفوع لفظن سیغہ اس میں فاع مرفوع کیوں کیونکہ یہ خبر ہے مبتدہ کی خبر مقدم ہے اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاع جو کس کو راجے قدرو راحتین یعنی مبتدہ مؤخر کو خبر کو ہمیشہ کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے جوڑتے ہیں اور اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ یہ تو ضمیر پہلے آگئی اور قدرو راحتین جو مبتدہ ہے وہ تو مؤخر ہے یہ تو ازمار قبل ذکر ہے تو یاد رکھنا کہ قدرو راحتین مبتدہ اگرچہ لفظوں میں مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے کیونکہ مبتدہ مقدم ہوتا ہے اور خبر مؤخر ہوتی ہے تو یہ ازمار قبل ذکر لفظن تو ہے رتبتن نہیں ہے اور یہ جائز ہے تو ثابتن سیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مقدم اور قدرو راحتین اس کے لئے کیا بنے گا مبتدہ مؤخر تو قدرو مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں کیونکہ یہ مبتدہ ہے اور راحتین مجرور لفظان مضافلے بھئی مضافلے مجرور کیوں مضافلے ہے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر پہلے اس کو مبہم ممیز بنا لیں کیونکہ آگے تمیز بھی آ رہی ہے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ مبہم ممیز مبہم ممیز نہیں ہے آسمان میں قدرو راحتین ہتھیلی کی مقدار بھی بھئی کیا چیز نہیں ہے کہتے ہیں صحابن بادل بھئی تو قدرو راحتین ہتھیلی کی مقدار اس کے اندر ابحام تھا صحابن نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا کہ ہتھیلی کی مقدار بادل مراد ہیں کوئی اور چیز مراد نہیں ہے تو قدرو مرفو لفظن مضاف راحتین مجرور لفظن مضافنیلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مبہم ممیز صحابن منصوب لفظن تمیز منصوب کیوں تمیز ہے تو یہ تمیز مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدائے مؤخر مبتدائے اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمی خبری ہوا ترکیب سمجھ میں آگئے عیندی احدہ عشرہ رجولان اس کی ترکیب دیکھئے بھئے عیندی جی عیندی اے راب بولو جی عیندہ کا معنی پاس پاس عیندی میرے پاس جی اے راب بولی ہے عیندی کا پاس ہونا دور ہونا یہ جگہ کے اعتبار سے ہوتا ہے یہ ظرف بنتا ہے بھئی کیا بنتا ہے اور جیسے جار مجرور کے لیے ہمیشہ متعلق چاہیے اسی طرح ظرف کے لیے بھی ہمیشہ عامل چاہیے کس چیز کے لیے ظرف ہے بھئی ظرف کسے کہتے ہیں یعنی کوئی فیل جس زمانے یا جس جگہ میں منصوب منصوب اے رب بولو کونسا منصوب عین دی کس کی طرح ہے غلامی کوئی بھی اسم مضاف ہو کس کی طرف یا متقلم کی طرف اس کا اعراد تینوں حالتوں میں تقدیری آپ پڑ چکے تو عین دی منصوب تقدیران مضاف یا زمیر مجرور محلان مضافلے مجرور کیوں مضافلے محلن کیوں مبنی ہے شاباش تو مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ مفہول فی ہوا کس کے لئے یہاں ثابت نکالیں گے جیسے جار مجرور مصند علیہ نہیں بن سکتا بلکہ کیا بنتا ہے مصند اسی طرح یہ جو عیندہ ہے نا عیندہ یہ ہے ظرف حقیقی اور جار مجرور کو بھی ظرف کہتے ہیں وہ ہے ظرف مجازی وہ ہے ظرف مجازن اس کو ظرف کہتے ہیں کیونکہ اس کی اس کے ساتھ مشابہت ہے جار مجرور کی ظرف حقیقی کے ساتھ چونکہ مشابہت ہے اس لئے اس کو بھی ظرف کہتے ہیں جیسے وہ مصند تو بن سکتا ہے مصند علیہ نہیں بن سکتا تو اسی طرح جو ظرف حقیقی ہوتا ہے وہ بھی مصند تو بن سکتا ہے مصند علیہ نہیں مصند بننے کا معنی یہ ہے کہ یہ اپنے عامل کی جگہ آگیا اصل میں تو دیکھو پیچھے آیا تھا فی السامائی یہ خبر تھی یا ثابتن خبر تھی ماں کی ماں مشابہ بھی لئے اسے کی خبر فی ساما تھی یا ثابتن تھی ثابتن تھی فی ساما کو کسے جوڑا ثابتن سے وہ خبر تھی ماں مشابہ بھی لئے سکی اور یہ جار مجرور اسے متعلق تھے تو اصل خبر فی ساما نہیں بلکہ ثابتن وہ جو ان کے اندر عامل ہے فی ساما کے اندر جو عامل یہاں پر بھی عندی خود خبر نہیں اس کے لئے کیا چاہیے عامل چاہیے اے ثابتن عیندی کیا کہیں گے ثابتن عیندی تو وہاں دیکھو فی سامائی یہ جار مجرور خود خبر بنا تھا یا اس کے لئے ثابتن نکالا تھا آپ نے ثابتن اور وہ ثابتن کیا بنا تھا وہ خبر بنا تھا کس کے لئے ماں مشابہ بھی ثابتن سیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر ماں مشابہ بھی لئیسہ کی خبر توجہ ہے لیکن وہ ثابتن چلا گیا اور اس کی جگہ کس نے پکڑ لی فی ساما نے تو اس کا فی ساما کا متعلق محضوف ہے اور جار مجرور کا متعلق محضوف اس کو کیا کہتے ہیں ظرف مستقر کیا کہتے ہیں ظرف جا چکا اب اس کی جگہ کس نے پکڑ لی فی ساما نے بات سمجھ میں آگئی تو اس لئے میں نے کہا کہ مسند بن سکتا ہے یعنی خود تو مسند نہیں تھا خود تو یہ کسے متعلق تھا ثابتن سے لیکن ثابتن کیا تھا مسند تھا وہ کیا تھا مسند تھا تو یہ یعنی مسند کی جگہ پر تو آسکتے ہیں مسند تو بن سکتے ہیں جب مسند کی جگہ پر آگئے تو یہ خود ہی کیا بن گئے مسند پہلے ثابتن مسند تھا اب کیا بن چکا فی ساما توجہ نہیں فی ساما یہ خبر مقدم ہے کس کی ما مشابی بھی لئی سکے اور قدر راحتین وہ اس کا اسم مؤخر ہے تو یہ فی ساما کو کیا بنایا خبر مقدم اور یہ براہ راست خبر بنی یا یہ ثابتن سے متعلق اور ثابتن سے جڑ کر یہ ثابتن کیا بنے گا خبر مقدم خبر مقدم تو گویا اصل میں خبر تو ہے ثابتن اور خبر کیا ہوتی ہے مسند تو ثابتن بھی کیا ہے مسند کہتے ہیں کہ جس جار مجرور جس کا متعلق عبارت میں ذکر نہ ہو اس کو کہتے ہیں ظرف مستقر اور اگر اس کا متعلق عبارت میں ذکر ہو تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں اور یہ زرف مستقر ہے یا ظرف لغو ہے ظرف مستقر کیونکہ اس نے ثابتن کی جگہ پکڑ لی ہے اور ثابتاً کیا تھا مسند اب مسند کیا بن گیا فِس سَمَا مسند بن گیا بات سمجھ میں آگئی تو اسی طرح جیسے جار مجرور جب اس کا عامل اس کے عامل محضوف ہو تو اس کے ظرف مستقر کہتے ہیں اور ظرف مستقر خبر کے مقام یعنی مسند کے مقام میں تو آسکتا ہے مسند علیہ کے مقام میں نہیں آسکتا اسی طرح عین دی یہ مضاف اور مضافلے مل کر یہ کیا ہے ظرف اور اس ظرف کا عامل محضوف ہے یعنی یہ ظرف مستقر ہے اور جب یہ ظرف مستقر ہے اور اس کا عامل کیا تھا وہ خبر وہ خبر ہے تو لہٰذا اب یہ عین دی بھی کیا بنے گا خبر یعنی مسند وہ خبر تھا تو یہ عین دی بھی کیا بنے گا خبر کیسے دیکھو ذرا اب ترکیب سن لو پھر اور بات آپ کو سمجھ میں آئے گی عین دی یہ مضاف اور مضافلے مل کر یہ مفول فی ہوا کس کے لیے ثابتون کے لیے اور یہ احدہ عاشرہ یہ ہے مبتدہ مؤخر یہ کیا ہے لیکن مبنی ہے مبتدہ تو مرفو ہوتا ہے تو اس پر رفع ظاہر نہیں ہو رہا ہاں محلن یہ مرفو ہے کیونکہ یہ مبنی ہے مبنی پر اعراب کیسے آتا ہے محلن آتا ہے تو عین دی یہ ہے خبر مقدم اور احدہ عاشرہ ہے مبتدہ مؤخر تو عین دی ترکیب کیجئے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ مفول فی ہوا کس کے لیے ثابتون ثابتون پہلے کیا نکالا تھا ثابتن پچھلے جملے میں تھا کیوں کیونکہ وہ مامو شابی بھی لحسہ کی خبر تھی اور مامو شابی بھی لحسہ کی خبر منصوب ہوتی ہے اور یہ یہاں ثابتون نکالیں گے کیونکہ یہ مبتدہ کی خبر ہے اور مبتدہ خود مرفو ہوتا ہے اسی طرح اس کی خبر بھی مرفو تو یہ عین دی یہ ظرف ہوا کس کے لیے ثابتون کے لیے اور ثابتون سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل مرفو کیوں فائل ہے محلن کیوں مبنی ہے اور یہ ہوا ضمیر کس کو راجے خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو ہوا ضمیر احد عشرہ مبتدہ کو راجے سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور مفعول فی سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مقدم اور احد عشرہ مبتدہ مؤخر ہے تو احد عشرہ کہہ راب بولو احد عشرہ کہہ راب بولو مرفو محلن مرفو کیوں مبتدہ ہے شاباش لیکن آگے تمیز بھی اسے آ رہی ہے لہذا ابھی مبتدہ نہ کہو بلکہ یوں کہو احد عشرہ مرفو محلن مبہم ممیز مرفو محلن مبہم مرفو کیوں مبتدہ ہے محلن کیوں مبنی ہے اور مبہم ممیز رجلن منصوب لفظن اسے تمیز مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدہ مبتدہ اور مبتدہ مؤخر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا مبتدہ اپنی خبر سے مل کر تو جیسے پچھلے جملے میں فس ساما ظرف مستقر تھا اسی طرح اس جملے میں عین دی یہ بھی کیا ہے ظرف مستقر چاہے ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف مجازی ظرف مجازی کس کو کہتے ہیں جار مجرور جار مجرور کا متعلق اگر محضوف ہو اس کو کیا کہتے ہیں ظرف مستقر اسی طرح ظرف حقیقی کا عامل اگر محضوف ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں ظرف مستقر کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے اور یہاں ایک اور قیمتی بات آپ کو بتلا دوں یہ فس ساما کو ہم نے کس سے جوڑا ثابتوں سے ثابتوں سے یاد رکھو یہ طلبہ کو سمجھانے کے لیے یہ ترکیب کرتے ہیں حقیقت میں یہاں کوئی ثابتوں نہیں ثابتوں تھا وہ جا چکا اس کی جگہ فس ساما نے پکڑ لی اس ثابتوں کی جگہ کس نے پکڑ لی فس ساما نے اور جو جو عمل جو جو عمل وہ ثابتوں کیا کرتا تھا وہی عمل اب یہ فس ساما کر رہا ہے ثابتوں کیا عمل کر رہا تھا اس کے اندر ایک زمیر چھپی ہوئی تھی جس کو وہ رفع دے رہا تھا وہی عمل فس ساما کرے گا ثابتوں تو ختم ہوا لیکن وہ ضمیر فس ساما اس ظرف اس کے اندر آ کر چھپ گئی اس کے اندر آ کر چھپ گئی اب اس ضمیر کو فس ساما یہ جار مجرور یہ جو ظرف ہے یہ اس کو رفع دے رہا ہے تو ترکیب یوں بھی آپ کر سکتے ہیں فی جار رہا ساما مجرور جار مجرور مل کر ظرف قدر راحتین کی طرف راجے بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا بات میں نے کی کہ فی ساما متعلق تھا کس سے ثابتوں لیکن وہ ثابتوں جا چکا اس کی جگہ کس نے پکڑ لے فی ساما نے اور یہ اب وہی جو عمل ثابتوں کر رہا تھا اب وہ سارے عمل کون کر رہا ہے فی ساما کر رہا ہے ثابتوں کیا عمل کر رہا تھا وہ اپنے اندر موجود ایک ہوا زمیر کو رفع دے رہا تھا وہ ثابت تو چلا گیا لیکن وہ زمیر نکل کر کس کے اندر چھپ گئی فی ساما کے اندر چھپ گئی اب وہ زمیر کو رفع کون دے رہا ہے فی ساما اور اسی لئے اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مستقر عموماً طلابہ سمجھتے ہیں شاید یہ اس میں مفعول کا سیغہ ہے استقر رہی استقرر استقراراً فہوا مستقر وستقر استقر استقراراً فدا مستقر اور اسی سے اس میں ظرف بھی کیا آتا ہے جو اس میں مفعول کا وزن ہوتا ہے اس میں ظرف بھی اسی وزن پر آتا ہے مزید فی کے اندر تو مستقر جیسے اس میں مفعول کا سیغہ ہے ایسے ہی اس میں ظرف کا بھی سیغہ ہے اور مستقر کا کیا مانا قرار پکڑنے کی جگہ قرار پکڑنے کی جگہ دیکھو عام طلبہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیس ساما کو ظرف مستقر کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے عامل کی جگہ پکڑ لی اس کی جگہ پر قرار پکڑ لیا ثابتن چلا گیا اس کی جگہ قرار کس نے پکڑا فیس ساما نے پھر تو اس کو ظرف مستقر کہنا چاہیے تھا مستقر اس میں فاعل قرار پکڑنے والا کون ہے قرار پکڑنے والا فیس ساما لہذا اس کو مستقر کیا ہے ظرف مستقر قرار پکڑنے والا ظرف ہے لیکن مستقر نہیں کہتے سب کیا کہتے ہیں مستقر اور ذابطے کے مطابق اگر یہ اس وجہ سے اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں کہ اس نے اس کی جگہ پر قرار پکڑا ہوا ہے پھر تو اس کو ظرف مستقر کہنا چاہیے تھا ظرف مستقر کہنا بنتا ہی نہیں ہے لیکن وجہ یہ نہیں اس کو ظرف مستقر اس لئے نہیں کہتے کہ اس نے اپنے عامل کے جگہ قرار پکڑا ہے بلکہ یہ ظرف مستقر مستقر اس میں ظرف کا سیغہ ہے یعنی قرار پکڑنے کی جگہ قرار پکڑنے کی جگہ تو اس کو ظرف مستقر اس لئے کہتے ہیں کہ یہ اس ضمیر کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے وہ جو ہوا ضمیر کس کے اندر تھی ثابت میں وہ اب کہاں پر موجود فیس ساما تو اس ضمیر نے کہاں قرار پکڑا فیس ساما تو یہ اس کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے یہاں اس ضمیر نے قرار پکڑا ہے اب بات جڑ گئی یا نہیں جڑ گئی دیکھا اور یہ یہ حوالہ بھی میں دے دیتا ہوں دیرایا جو ہے دیرایا جو ہدایت النہو کی شرعہ ہے وہاں پر جہاں مبتدہ اور خبر کی بحث آتی ہے وہاں وہ اس کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ ظرف مستقر جو ہے یہ مستقر کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ظرف ہے کس کے لئے اس ضمیر کے لئے جو ثابتن کے اندر تھی بات سمجھ میں آگئی اسی طرح عیندی عیندی بھی ظرف مستقر اس نے کس کی جگہ قرار پکڑا ثابتن کی جگہ اور ثابتن کے اندر کیا موجود تھی ہوا ضمیر اب ہوا ضمیر کس میں چھپ گئی عیندی میں تو یہ ظرف مستقر ہے اس کے اندر اس ضمیر نے قرار پکڑا ہے اور اس ضمیر کو رفع اب یہ عیندی دے رہا ہے ثابتن نہیں دے رہا وہ جا چکا ختم ہو چکا آگے دیکھیں ترقیب بھئی وَزَيْدُنْ أَكْسَرُ مِنْكَ مَالًا زَيْدُنْ أَكْسَرُ مِنْكَ مَالًا یہ جو مالن ہے اس کو نسبت سے تمیز بنائیں گے کس سے بنائیں گے نسبت سے تمیز بنائیں گے یہ جو اکسر کے اندر ہوا ضمیر ہے اور وہ اکسر کے لئے فائل کیونکہ اس میں تفضیل کے لئے کیا چاہیے فائل تو اکسر اس میں تفضیل ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر فائل تو یہ جو اکسر کا اسناد ہو رہا ہے ہوا ضمیر کی طرف کیونکہ فائل کیا ہوتا ہے مُسْنَدْ إِلْهِ تو یہ اکسر کا جو اسناد ہو رہا ہے فائل کی طرف اس نسبت کے اندر ابحام تھا کہ وہ زیادہ ہے یعنی وہ زیادہ ہے اس میں ابحام تھا کہ کس اعتبار سے زیادہ ہے قوت کے اعتبار سے زیادہ ہے علم کے اعتبار سے زیادہ ہے مال کے اعتبار سے زیادہ ہے تو مالن نے آ کر کیا کیا آگے چھو تمیز مالن آئی اس نے آ کر اسی بھام کو دور کر دیا کہ زید زیادہ ہے باعتبار مال کے تو یہ مالن کو کس سے تمیز بناو نسبت سے تو ترکیب کیسے ہوگی زیدن مرفو لفظان مبتدہ اکثر سیغہ اس میں تفضیل مرفو لفظان سیغہ اس میں تفضیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زید مبتدہ کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے مین جار رہ کاف ضمیر مجرور جار مجرور مل کر یہ مطالقے سے اکثر ہو کیونکہ اکثر ہو اس میں تفضیل ہے اور اس کے استعمال کے تین طریقے ہیں یا مین کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ یا علی فلام کے ساتھ تو یہاں یہ مین کے ساتھ ہے تو یہ جار مجرور مطالق ہوئے اکثر ہو کے ساتھ اور یہ جو مالن ہے یہ تمیز ہے نسبت سے کونسی نسبت جو اس میں تفضیل کی نسبت ہو رہی ہے اس کے اندر ہوا ضمیر کی طرف اس سے یہ ابحام کو دور کر رہی ہے تو اس میں تفضیل اپنے فائل متعلق اور تمیز سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ خبر توجہ ہے جو جو چیزیں آئیں سب کو جوڑنا ہے اکثر ہو اس میں تفضیل اپنے فائل اور متعلق اور تمیز سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا طریقہ سمجھ میں آیا اگلی ترکیب کیجئے عیندی قفیزانی بررن عیندی اسی طرح منصوب تقدیراں مضاف یا زمیر مجرور محلن مضافلے مضافلے مل کر متعلق کس سے ثابتن سے شاباش ثابتن مرفو کیوں خبر ہے کیا ہے خبر ثابتن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر اے راب بولو مرفو محلن کس کو راجے قفیزانی کو جو مبتدہ مؤخر ہے جی ہوا زمیر قفیزانی کو راجے ہو سکتی ہے قفیزانی تو ہے تسنیہ اور ہوا زمیر ہے مفرد کی ہمیں کونسی زمیر چاہیے تسنیہ کی تو لہذا ثابتن نہ لاؤ وہ سیغہ لاؤ کہ جہاں ہمیں تسنیہ کی زمیر مل جائے ثابتانی تسنیہ کا سیغہ لے آو شاباش اب اس کے اندر ہما زمیر جو کس کو راجے قفیزانی اور قفیزانی تو سیغہ اس میں فائل ثابتانی جو ہے سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور مفہول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اور قفیزانی مرفو لفظاً مبہم ممیز مرفو کیوں مبتدہ ہے مبتدہ ہے مبہم ممیز اور برن اسے تمیز مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدہ 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 اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمی خبری ہوا ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے آگے حل ننبیوکم بالاخصرین اعمالا حل ننبیوکم بالاخصرین کیا ہم تمہیں خبر دیں وہ لوگ جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں باعتبار اعمال کے جی ترکیب کیا ہوگی حل حرف استفہام ہے یہ سوال پوچھنے کیلئے آتا ہے ننبیوکم ننبیو فیل فیل با فائل اور فائل کیا ہے اس میں نحن نبا ینبیوکا کیا معنی خبر دینا اسی سے متقلم جمع متقلم کا سیغہ ہے ننبیو تو ننبیو جی کون سیغہ کون سا ہے اس میں تفضیل ہے یہ کیا ہے جو سب سے زیادہ خسارے والے ہیں دیکھو ترجمے سے سمجھ اچھا تو یہ سیغہ اس میں تفضیل اے راب بولو مجرور لفظن مجرور کیوں باجارہ داخل ہے اور اس میں تفضیل کے لئے کیا چاہیے فائل چاہیے کیا چاہیے فائل چاہیے اس کے اندر اس کے اندر کون سی زمیر ہوگی ہم ہم زمیر جمع ہے نا جمع کے سیغے کے مطابق اس کے اندر ہم زمیر اس کا اعراب بولو مرفو محلن اس کا فائل اس کے اندر ہم زمیر مرفو محلن اس کا فائل یہاں بھی یہ اعمال کو نسبت سے تمیز بنائیں کس سے بنائیں نسبت سے جو اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل کے اندر تو اس کے اندر ہم زمیر اخصر افعل وزن ہے نا تصنیہ کیا آئے گی اخصرانی اور جمع کیا آئے گی اخصرون تو یہ حالت نسبی جریم ہے اور یہ الفلام کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے بل اخصرین باجار الاخصرین مجرور لفظان اس میں تفضیل اور اس میں تفضیل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل تو اس کے اندر ہم زمیر اخصرین کی جو نسبت ہو رہی ہے اس کا جو اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف ہم کی طرف اس کے اندر جو فائل ہے ہم کی طرف جو اس کا اسناد ہے اس اسناد میں اس نسبت میں ابہام تھا کہ وہ لوگ سب سے جیدہ خسارے میں ہیں بھئی کس اعتبار سے وہ سب سے جیدہ خسارے میں ہیں اعمال کے اعتبار سے یا تجارت کے اعتبار سے تو اعمالن نے آ کر کیا کیا نسبت سے اس ابحام کو دور کر دیا تو اعمالن کو کس سے تمیز بناو اخصرینہ کی جو نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف ہومز امیر کی طرف اس سے تمیز بناو تو اس میں تفضیل اخصرینہ اپنے فائل سے مل کر اپنے فائل اور تمیز سے مل کر شب جملہ ہو کر مجرور باجارہ کے لئے ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے اخصرینہ اس میں تفضیل اپنے فائل ہومز امیر سے اور اعمالن اپنی تمیز سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ مجرور باجارہ کے لئے جار مجرور مل کر متعلقے سے ننبئکم سے اور ننبئکم فیل اپنے فائل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ سوال پوچھا جا رہا ہے استفہام ہے کیا ہم تمہیں بتلائیں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں بات سمجھ میں آ گئی ترجمہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے آگے ہے عیندی عشرون درہامن ترکیب کیجئے عیندی منصوب تقدیران مزاق یا زمیر مجرور محلا مزافلے مزاف مزافلے مل کر مفعول فی ہوا کس کے لئے ثابتن کے لئے ثابتن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر فائل جو کس کو راجے عشرون جو مبتدہ مؤخر ہے اور اس میں فائل اپنے فائل اور مفعول فی سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مقدم عشرون مرفو لفظن مبہ ممیز مرفو کیوں مبتدہ ہے مبہ ممیز درہامن منصوب لفظن اسے تمیز مبہ ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدہ مؤخر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا عیندی ملوہ عصلا اس میں بھی اسی طرح ہے عیندی کیا بنے گا خبر مقدم اور ملوہ مزاف مزاف مل کر یہ ہے مبتدہ ملو مرفو لفظن مزاف حازمیر مجرور محلن مزافون مزاف مزاف مل کر مبہ ممیز مبتدہ ہے اور مبہ ممیز اور اسے تمیز مبہ ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدہ مواخر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ہمارے ہاں اس طرح ترقیب جوڑ جوڑ کر کرواتے ہیں اور کئی مسئلہ اس میں بنتے ہیں عرب کے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے وہ سیدھا سیدھا یہ آپ کو بتائیں گے کہ مل اوہو یہ ہے مبتدہ اور اصلا یہ اس سے کیا ہے تمیز ہے بس وہ جوڑتے نہیں ہیں ساروں کو جوڑ جوڑ کر پیچھے پھر ملانا اور اس سے پھر کئی جگہ معاملہ مشکل ہو جاتا ہے چلیے بس کریں حاصل کلام پھر سن لیں آج آپ نے نومی اور دسویں قسم پڑی اسمہ عاملہ میں سے نومی قسم جو تھی وہ اس میں مضاف تھا اس میں مضاف عمل کرتا ہے مضافلے میں اور اس کو جر دے دیتا ہے اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں حقیقت کے اندر یہ مضاف جر نہیں دے رہا بلکہ یہاں لام مقدر ہے بھئی اور غلام الزیدین دراصل کس معنی میں ہے غلام اللزیدین کے معنی میں ہے پھر میں نے آپ کو تفصیل بتلائی تھی کہ یہاں کبھی لام مقدر ہوتا ہے یا مضاف اور مضافلے کے ترمیان کبھی فی مقدر ہوتا ہے اور کبھی من اور فی کہاں مقدر ہوگا مضافلے آپ نے مضافلے کو دیکھنا ہے اگر مضافلے جو ہے وہ ماقبل کے لیے یعنی مضاف کے لیے ظرف ہے یعنی زمانہ یا جگہ ہے تو وہاں فی مقدر ہوگا جیسے صلاة الجمعاتی جمعے کی نماز صلاة مضاف الجمعاتی مضافون علے اور یہ نماز جمعے کے دن میں ادا کی جاتی ہے تو یہاں فی مقدر ہے کیونکہ ظرفیت کے لیے عربی میں کیا آتی ہے فی آتا ہے جیسے صلاة فی الجمعاتی وہ نماز جو کس دن میں ہے جمعے کے دن میں یا صوم رمضانہ رمضان کا روزہ یہ رمضان بھی زمانے کا نام ہے کس کے لیے روزے کے لیے تو یہاں بھی فی مقدر ہے اے صومن فی رمضانہ یا جیسے قیام اللیلی یہاں بھی یہ لیل زمانہ ہے قیام کے لیے یعنی تحجد کے لیے قیام اللیل اے قیامن فی اللیلی اور اگر مضافلہ مضاف کی جنس ہو یعنی اس سے مضاف بنا ہو تو پھر وہاں من مقدر ہوگا جیسے خاتم فیزتین چاندی کی انگوٹھی تو یہ انگوٹھی مضاف یہ کس سے بنی ہے فیزت یعنی چاندی جو مضافلے ہے تو یہاں من مقدر ہوگا اے خاتمون من فیزتین اور اس کے علاوہ باقی تمام جگہ لا مقدر ہوگا بھئی دسویں قسم ہے اسم تام اسم تام جو ہے وہ تمیز میں عمل کرتا ہے اور اس کو نصب دیتا ہے اسم تام کسے کہتے ہیں وہ اسم جو پورا ہو جائے یعنی ایسی حالت میں ہے کہ آگے مزید اس کی اضافت نہیں ہو سکتی اور اسم تام ہوتا ہے چار چیزوں کے ذریعے نمبر ایک تنوین اور وہ تنوین کبھی لفظوں میں ہوگی اور کبھی مقدر ہوگی مقدر کس کے اندر ہوگی مبنی کے اندر اور غیر منصرف کے اندر اور کبھی اسم تام ہوگا کس کے ذریعے نون تسنیہ کے ذریعے اور کبھی اسم تام ہوگا کس کے ذریعے نون جمع یا مشابہ نون جمع کے ذریعے اور چوتھی قسم کیا کہ کبھی اسم تام ہوگا مزافلہ کے ذریعے تو یہ اسم تام جو ہے یہ عمل کرتا ہے اور تمیز کو نصب دے دیتا ہے اور یہ کیوں عمل کرتا ہے کیونکہ اس کے مشابہت فیل کے ساتھ ہوگئی جیسے فیل کا فائل آجائے تو فیل تام ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے مفہول کو نصب دیتا ہے اسی طرح یہ اسم تام جب یہ تنمین یا نون تسنیہ یا نون جمع یا مزافلہ کے ذریعے تام ہو گیا تو یہ اسم فیل کے درجے میں اور جس چیز سے تام ہوا وہ فائل کے درجے میں اور تمیز اس کے لیے مفعول کے درجے میں ہو گئی تو یہ اسم تام فیل کی طرح عمل کرتے ہوئے تمیز کو نصب دے دے گا بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام